نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل اقداتم اللسانی یفقخو قولی وجعلی وزیر من اخلی اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین رب زدنی علما اللہم فکحنا في الدین اللہم انی اسالك علما نافین رزقا طویبا و عملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی 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 وعلم باب نمبر پندرہ باب جو شخص بحالت شرک صدقہ کرے پھر مسلمان ہو جائے حدیث نمبر سیون سکسٹی ٹو حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانہ جہلیت میں عبادت کی نیت سے جو صدقہ دیتا تھا یا غلام آزاد کرتا تھا اور صلح رحمی کرتا تھا آپ بتائیں کہ ان کا کوئی ثواب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ نیکیوں پر پابند رہنے کی بنا پر تو مسلمان ہوئے ہو انہی پر پابند رہنے کی بنا پر تو مسلمان ہوئے ہو تمہیں ان کا ثواب ملے گا سبحان اللہ میرا رب کتنا قدردان کتنا رحمان کتنا غفور کتنا غفار ہے وہ واقعہ بھی اس سے ملتا جلتا ایک اور آتا ہے کہ حیاتِ طیبہ میں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ مشرک تھا اور اس نے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوں تو آپ کا رب میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب قبولِ اسلام کے بعد تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور پھر اس نے یہ کہا کہ جو میں نے نیکیاں کیونکہ جب اس کو لگا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پچھلا کچھا چٹھا سب ڈیلیٹ ہو جانا ہے ساف ہو جانا ہے خالی ہو جانا ہے سب کچھ تو اس کو لگا کہ گئی نیکیاں بھی میری ختم ہو جائیں گی تو اس نے فوراں ہی پوچھا کہ وہ جو نیکیاں میں نے اپنی دور جہلیت میں کی تھی ان کا کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی دور جہلیت کی نیکیوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہوگے رب قدردان ہے رحمان ہے غفور ہے غافر ہے شاکرن علیمہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جنت کا حصول بہت آسان بنایا ہے اللہ ہمیں اس سحل رستے پر سہولت سے چڑھنے اور اس میں استقامت سے جمنے کی توفیق اطاف فرمائے باب نمبر سونا خدمتگار کا ثواب جبکہ وہ بحق میں اکا آکا دے بشرتے کہ اس کی نیت بگاڑ کی نہ ہو حدیث نمبر سیون سکسٹی سیون حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان خزانچی جو امانتدار ہو اور اپنے آکا کا حکم جاری کر دے اور کبھی آپ یوں فرماتے تھے اس کا آکا جو حکم دے اسے بلا کم و کاس خوشی سے دوسروں کے حوالے کر دے تو وہ بھی خیرات کرنے والوں میں سے ایک ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ جب صدقہ خیرات اور زکاة اور یہ تمام مال جمع ہوتا ہے بیت المال میں جمع ہوتا ہے تو اس کی سوپرویجن بھی کرنی ہوتی ہے اس کی اکاؤنٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے اس کی چیکنگ بھی کرنی ہوتی ہے اس کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہوتا ہے تو ایک باقاعدہ محکمہ مالیات ہوتا ہے جو اس کو سوپروائز کرتے ہیں اب ایسی حالت میں وہ لوگ جو اکاؤنٹنگ میں اور جو مالی معاملات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کا حوالہ بتایا جا رہے کہ جو عاملین زکاة ہیں جو زکاة کے سارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے والے اکاؤنٹنس ہیں اگر وہ امانت دار ہیں پیسے کے معاملے میں خردبرد نہیں کرتے خیانت نہیں کرتے بیمانی دھوکہ فراڈ غصب غبن نہیں کرتے خیانت سے باز آکے امانت سے کام کرتے اور جو جو فیصلہ کیا گیا ہے یا جو مالک نے کہا ہے اس کے مطابق لوگوں کو دے دیتے ہیں تو وہ صدقہ کرنے والے جتنا عجر دیے جائیں گے باب نمبر سیونٹین اشاد باری طالع جو شخص صدقہ دے اور ڈر جائے اور یہ دعا کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو نیم البدل عطا فرما حدیث نمبر سیون سکسٹی ایٹ سیون ٹوینٹی ایٹ سیون ٹوینٹی ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ صبح نکلتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو نیم البدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ کنجوس کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دے فرشتوں کی دعائیں ان لوگوں کے حق میں قبول ہوں گی جن کے حق میں فرشتے اہل زمین کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور یہ انفاق فی سبیل اللہ للہ فلہ خرچ کرنے والوں کی فضیلت اور بخل اور حیرس اور خوا اور تحوس اور تمہ اور لالت سے روک کے اپنے مال کو کنز کرنے والوں کا انجام اس حدیث کے حوالے سے بیان کیا جا رہے ہیں باب نمبر ایٹین صدقہ دینے والے اور بخیل کی مثال حدیث نمبر سیون ٹوینٹی نائن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کنجوس اور سخی کی مثال ان دو انسانوں کی طرح ہے جو سینے سے گردن تک لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہیں جب سخی خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ لباس کھل جاتا ہے یا اس کے جسم پر کشادہ یعنی ڈھیلا ہو جاتا ہے اور بخیل جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لباس کی ہر کڑی اپنی جگہ پر جم جاتی ہے اور وہ ہر چند اسے کھولنا چاہتا ہے مگر وہ کشادہ نہیں ہوتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک مثال اور تشبیح کے ساتھ ایک سخاوت کرنے والے اور بخیل کی مثال بتائی ہے اور یہ جو لوہے کا لباس بتایا جارہا ہے نا اس مثال سے اس سے مراد کیا ہے یہ اس شخص کے اس کا فریم آف مائنڈ اور اس کا سٹیٹ آف مائنڈ ہے جو اس کو اس کی فیلنگز کو اس کے جذبات کو اس کی تمناوں کو جو سٹیٹ آف مائنڈ گھیر لیتا ہے آہاتہ کرتا ہے انسرکل کرتا ہے یہ لباس وہ ہے اور جب وہ تنگ ہو جاتے بخیل کا جب وہ لباس تنگ ہو جاتے تو اس کا سٹیٹ آف مائنڈ جب بخل حرس حوص تمہ لالش پر اس کا مجھل سٹیٹ آف مائنڈ ہے اور فریم آف مائنڈ ہی اس کے اندر بخل ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ہاتھ بھی تنگ ہو جاتے ہیں اس کے دل بھی تنگ ہو جاتے ہیں اس کے نگاہوں کے اندر بھی وسط نہیں آتی لیکن وہ جو سخی ہے جو وہ سخی ہے اس کا سخاوت اس کا فریم آف مائنڈ ہے اس کا فریم آف مائنڈ جنت کا حصول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کا سودہ کرنا اس کا اس کی آؤٹلوک ان لائف ہے اس کی تمنہ جو ہے وہ جنت کا محل ہے تو بس اس کی وجہ سے اس کا وہ جو لباس ہے نا اس فریم آف مائنڈ کی وجہ سے اس کے نگاہوں میں بھی وسط ہے اس کے دلوں میں بھی وسط ہے اس کے ہاتھوں میں بھی کشات گئی ہے اور وہ کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کے لیے فرمایا تھا نا کہ دو لوگ رش کے قابل ہیں حسد کا تو تصوری نہیں ہے نا شریعت میں لیکن جیلسی کے علاوہ رشک رشک کی کانسیپٹ ہے اور وہ رشک میں صرف دو لوگوں پر جائز ہے دو لوگ رشک کے قابل ہیں ایک وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے اور وہ صبح و شام اس کو لوگوں تک منتقل کرتا ہے اللہ ہم جعلنا منہم اللہ ہمیں ان میں بنا دے اور دوسرا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دی ہے اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ضرورت مندوں خاجت مندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ ہمیں ان میں بھی بنا دے باب نمبر انیس ہر مسلمان پر خیرات کرنا واجب ہے اگر نہ پائے تو بھلی بات کو عمل میں لانا ہی خیرات ہے حدیث نمبر سیون ہنڈرین تھرٹی حضرت ابو حسدہ موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے خیرات صدقہ کرنا ضروری ہے صدقہ دہرالی جیے دیفنیشن کیا ہے صدق کے اردگد پوری کی پوری دیفنیشن آف صدقہ روال بروٹیٹ کرتی ہے صدق سچائی کو کہتے ہیں ہر وہ مال جو ایک سچا مومن اپنے سچے دل کے خلوص کے ساتھ محض اپنے سچے رب کی رضا کے لیے پورے صدقے دل اور دل کی سچائی سے جب کچھ کرتا ہے تو اس مال کو صدقہ کرتے ہیں وہ فرض ہوتا ہے جس کو زکاة کہتے ہیں اور وہ زکاة سے بیانڈ جو نفل ہوتا ہے اس کو ہاں ممومن صدقہ خیرات کہتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کرنا سب مسلمانوں کی لیے واجب ہے یعنی منڈیٹری ہے کہ سب کو خرچ کرنا چاہیے تو لوگوں نے ارس کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اگر کسی کو میسر ہی نہ ہو یعنی مالی استطاعت نہ ہو تو کیا کرے آپ نے فرمایا وہ ہاتھ سے منت کرے خود بھی فائدہ اٹھائے خیرات بھی کرے لوگوں نے پھر ارس کیا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو یعنی فزیکلی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے آپ نے فرمایا تو وہ کسی صاحب حاجت اور ستم زدہ کی فریاد رسی کر دے لوگوں نے پھر ارس کیا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے آپ نے فرمایا کہ اچھی بات پر عمل کرے بری بات سے باز رہے تو یہی اس کے لیے صدقہ ہے تو گویا کسی نہ کسی شکل میں صدقہ کرنا ضرور ہے اگر خود صدقہ نہیں ہے مالی استطاعت اتنی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اوکے گو ہینڈ مال نہیں ہے تمہاری جیب میں لیکن تمہارے آزاد تو تندرست ہیں نا آزاد تو تندرست ہیں ہاتھ پاؤں آگ کان سب کو سلامت ہے گو ہینڈ کام کرو منت کرو مشکت کرو فینڈین فیچ کرو اپنے گھر والوں کو اہلو ایال کو بھی کھلاو اور ویسے اہلو ایال پر خرچ کی آوہ مال کیا ہے وہ لکمہ جو تم اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے وہ وہ درہم جو تم اپنے اہلو ایال پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے وہ جو تم اپنے غلام پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے تو یہ بھی صدقہ ہوگا اپنے گھر والوں کو بھی کھلاو اور ساتھ اللہ کی رام لیلہ فیلہ بھی خرچ کرو تو پھر اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر بھی تم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھو گے نہیں اگر تم کمانے کے قابل نہیں ہو تو تمہاری کوئی رسو ہوگا تمہاری کوئی سوشل پوزیشننگ کوئی کانٹیکٹس کوئی لنکس ہوں گے تو بس پھر ان کو استعمال کر لو کسی مزدوم کی مدد کر لو کسی کی حاجت روائی کر لو کسی کے سفارش ہی کر کے کہیں اور سے اس کی مالی مدد جو ہے وہ کروا دو یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے حقامات کی اطاعت کرو نیکی پر جمعہ اور برائی سے باز رکھو تاکہ معاشرے کو کس سے بچا لو ایک اور حدیث میں بالکل اسی طرح ملتے شکتی حدیث میں فرمایا کہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے لوگوں کو اپنے شر سے بچا لیں اور لوگوں کو شر سے بچانا اسلام ہے نا حدیث ہے آپ نے فرمایا المسلمو مسلم کون ہوتا ہے من سلم المسلمونہ بلسانی ہی وہ یدہی جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہیں شر سے محفوظ ہیں تو کسی نہ کسی کام کے ذریعے کوئی نہ کوئی بھلائی اور خیر کا کام کرتے رہنا ہے اور ویسے صدقے کا تصور تو یہاں سے بھی پتا چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے اور راستے سے خاردار جھاڑیاں کانٹوں والی جھاڑی اگر پڑی ہوئے تو اس کو بھی ہٹا دینا کیونکہ کیا ہے کسی نے اپنا وقت لگایا صلاحیت لگائی ہے اور آپ نے وقت لگا کے اس کو ہٹا دیا کسی کو تکلیف عذیت مشکل سے بچا دیا تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے صدقے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ہم خواتین خاص طور پر جب ہمارے پاس کچھ مال ہم اپنے آن نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور ہماری بلانگنگز میں بہت کچھ نہیں ہوتا تو اس پر خواتین کئی دفعہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ پھر ہم کیا کریں تو پھر ہم اپنی ذاتی چیزوں میں سے کچھ خد صدقہ کر سکتے مگر مثلا اگر شہر نے ہمیں پانچ ہزار کسی جوڑے کے لیے کپڑوں کے لیے ہمیں دی ہیں تو ہم پانچ کی بجائے چار ہزار کے کپڑے پہن لیں اور وہ ہزار صدقہ کر دیں there is always a way when there is will there is a way اور پھر یہ کہ کچھ نہیں تو ہم نے گھر میں کھانا پکایا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا صدقہ کر دیں یا اپنے کھانے کے حصے میں سے تھوڑا سا صدقہ کر دیں اور میں اس دن بھی شاید آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ یہ صدقہ اور خیرات صرف خود نہ کریں اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں آپ کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز آئی ہے مثلا اس دن میں بات کر رہی تھی لوگوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بھی میں یہ بات کر رہی تھی کہ پیزہ ایک بہت بڑا ہوم ڈیلیوری آئی ہے تو اس کا ایک پیس نکال کے اس پیپسی کی بوتل میں سے گلاس نکال کے اپنے گھر کی ملازمہ کا جو بچہ ہے چھوٹا سا اس کو دے دیجئے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمیں شیرنگ کیرنگ عیسار اخلاص سیکریفائس بہت سے اچھے جذبات سے ہمیں متصف بھی کرتے ہیں ہمارے دل کو بہت سے گندے جذبات سے نکالتی بھی اور یہ صدقے کی عادت جو ہم بچوں کو ڈالتے ہیں یہ بھی ان کے دلوں اور ان کے رویوں کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر وہی بات ہے نا کہ آہستہ آہستہ وہ صدقہ دے کر کسی دکھی کو کسی پریشان کو کسی دکھی کا غم بانٹ لینا کسی پریشان کو مسکراخت دے دینا کسی تکلیف والے کی تکلیف کو دور کر دینا اس کا جو ایک لطف ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بھی صدقہ اور خیرات تمہاری زندگی کا ایک معمول بن جاتا ہے باب نمبر بیس زکاعت یا صدقہ سے کسی ضرورت مند کو کس قدر دینا چاہیے حدیث نمبر سیون تھرٹی وان حضرت امیہ اتیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نصیبہ انساریہ کے پاس ایک صدقے کی بکری بھیجی گئی انہوں نے اس میں سے کچھ گوشت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے آپ نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے یعنی کھانے کو کچھ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بکری کا گوشت ہے جو نصیبہ نے بھیجا ہے بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا اسے لاؤ کیونکہ وہ اپنے مقام پر پہنچ چکی ہے اسی سے ملتی جلتی اہدیس آگے بھی آئے گی کہ وہ نصیبہ کے لیے جو ہے وہ صدقہ ہے ہمارے لیے اس کا توفہ ہے تو گویا آپ یہ دیکھ لیجئے ہمیں یہ تو معلوم ہے نا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ اور زکاة حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کو صدقہ نہیں دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے انہوں نے وہ صدقے کی کھجور لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکالتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو صدقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لینا تھا اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر تردد اور پریشانی ہوئی اور اس کی انہوں نے وہ گوشت نہیں دیا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور نے فرمایا کہ نہیں یہ نصیبہ کے لیے صدقہ تھا اور جب نصیبہ نے ہمیں دے دیا تو پھر وہ کیا بن گیا وہ اس کا توفہ بن گیا اور ایک ہاتھ کے تبدیل ہو جانے سے نیت اور ارادے کے عمل کے تبدیل ہو جانے سے وہ مال کی قیفیت بدل جاتی ہے ایکچولی وہ کرنسی وہ نوٹ وہ چیزیں حرام نہیں ہو جاتی ہیں اگر ایک شخص نے ان کو حرام طریقے سے کمایا تو وہ اس کے لیے حرام ہے وہ باقیوں کے لیے حرام نہیں ہو جاتی یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ بات ظاہر رہے کہ یہ سوال بہت دفعہ جب اس کے حرام کی کراہت بتائی جاتی ہے کہ یہ دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے یہ صدقے کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے یہ نمازوں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ گوشت جو حرام مال پہ پلا ہے وہ جہنمی کے لائک ہے اس پر جنت حرام ہے یہ تمام حدیث جب میں قرآن کلاس میں سناتی ہوں اور اس کے حرام کی کراہت اور سزا کے حوالے سے تو پھر فوراں مجھے سوال آ جاتے اور آگے پیچھے بھی لوگ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے کچھ رشتدار ہیں ہمارے کچھ رحم کے رشتے ہیں ان کا ہمیں ہنڈرڈ پرسن یقین ہے کہ ان کی آمدنی جو ہے وہ رشوت پر مبنی ہے بیمانی دھوکے فراڈ پر مبنی ہے یا ان کی آمدنی جو ہے وہ حرام ذرائقی ہمیں کسی قسم کا شبہ نہیں اور پوری تحقیق اور تصدیق ہے ہمیں تو کیا ان کے گھر جا کر ان کا کھانا کھانا یا ان کے توفے ایکسپٹ کرنا یہ ہمارے لئے حرام ہے کیا وہ رزق ہمارے لئے بھی حرام ہوگا تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ رزق اسی کے لئے حرام ہوتا ہے جس نے اس کو حرام طریقے سے کمایا ہے اگر وہ کسی دوسرے اپنے بہن بھائی کو دیتا ہے تو وہ اس کے لئے توفہ ہوتا ہے اگر اس کے گھر جا کے کوئی کھاتا ہے تو وہ اس کے لئے اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے اس کو بات کو ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شک جو حرام رزق سے مال کماتا ہے اس کے گھر میں ایک ملازمہ کام کاج کرتی ہے وہ صفائی کا کام کاج کپے وغیرہ دھوتی ہے اور پھر مہینے کے اینڈ میں اپنی اجرت اور اپنی ملازمت کا معافضہ لیتی ہے تو وہ نوٹ جو اس نے رشوت سے لیے تھے وہ اپنی تجوری میں سے نکال کے اگر اس میں سے اس کو پندرہ ہزار دیتا ہے تو وہ نوٹ حرام نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں کے قصب اور اپنی محنت سے کمائے تو سیمللی اگر کسی کے گھر جائیں گے تو وہ مہمان نوازی اور توازو ہوگی اور یہاں کوئی توفہ دے گا تو وہ ہدیہ ہوگا وہ ہدیہ اور مہمان نوازی حرام نہیں ہوگی یہ تصور رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو حرام سمجھ کے کسی کے ساتھ اس کے توفے نہ لیے گئے اس کے گھر جا کے اس کا کھانا نہ کھایا گیا تو پھر کیا ہوگا قطع رحمی ہو جائے گی ایک چیز جو حرام نہیں ہے اس کے شبے میں آکے رحم کے رشتوں کو کٹ دینا اور قطع رحمی جو ہے وہ کیا ہے وہ تو مومن کا انداز ہی نہیں ہے وہ منافقانہ صفت ہے لا یدخل الجنہ تقوت الرحم قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اس بات کا دھیان ہمیں ضروری رکھنا چاہیے ہمیں ان سے میل جول رکھنا ہے ان سے ملہ جلنا ہے اگر قطع رحمی ہو گئی تو پھر اسلاح کے دروازے اور اسلاح کا امکان بالقلقتن ختم اور بند ہو جائے گا بہرحال کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کوٹ کر کے اس کو مزید جواز بنا لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک سود خور یہودی کی طرف سے وہ گندم آئی تھی اور آٹا آیا تھا تو جب ان کو بتایا گیا کہ وہ سود خور کی طرف سے آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو پھینک دو اور پھینکنے والے غلام نے جا کہ اس کو دریہ میں بہا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کہاں بہایا تو اس نے کہا کہ میں نے دجلہ میں بہا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کا پیمانہ کر کے اس کے بعد دجلہ کی مچھلی نہیں کھاتے تھے کہ اس مچھلی نے وہ حرام رزق والا آٹا کھا لیا ہوگا یہ قذت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجرد عمل ہے اور اس میں ان کا ایک تقوی کا انداز ہے لیکن اس سے یہ تصور خص نہیں کیا جا سکتا کہ توفہ کسی حرام کمائی والے کا توفہ یا مہمان نوازی اس رزق کو یا توفے کو حرام کر دیتی ہے باب نمبر ٹوئنٹی ون زکاة میں نقدی کی بجائے دیگر اسباب کا لینا دینا حدیث نمبر سیون تھرٹی ٹو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زکاة کے وہ احکامات لکھ کے دیئے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ جس کسی پر صدقے میں ایک برس کی اونٹنی فرض ہو اس کے پاس نہ ہو اور اس کے پاس دو برس کی اونٹنی ہو تو اس سے وہی لے لی جائے گی صدقہ وصول کرنے والا بیس درہم یا دو بکریاں اسے واپس کر دے گا اور اگر سال بھر کی اونٹنی زکاة میں مطلوب ہو اور وہ بھی اس کے پاس نہ ہو اور دو برس کا نر اونٹ ہو تو وہ بھی اس سے قبول کر لیا جائے گا مگر اس کے ساتھ اسے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا اس حدیث سے ایک بات تو واضح طور پر یہ پتا چل رہی ہے کہ حیاتِ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکاماتِ شریعت لکھوائے حدیث حیاتِ طیبہ میں لکھی گئی تھی صحابہ نے لکھی صحابہ نے لکھوائی سو یہ نہیں ہے کہ حدیث لکھی نہیں گئی تھی اور حدیث دو تو تین سو سال کے بعد نکلی تھی ایسی حدیث اس بات کا جواز ہے اور پھر یہ پتا چل رہا ہے کہ اونٹوں پر اور جانوروں پر بھی زکاة ہے پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو اونٹوں کی زکاة میں آپ دیکھیں کہ کتنی باریکی سے انسٹرکشنز اور گائیڈنس موجود ہے زکاة اونٹوں ہی سے دی جاتی ہے یہ بہت پریکٹیکل اور بہت آسان طریقہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اونٹوں کا مالک اگر اس کے پاس چار سے زیادہ اونٹ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کیش نہ ہو اب اگر اس کو زکاة پر یہ پابند کیا جائے کہ نکدی کی شکل میں اس نے دینا ہے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا ہمارے دین کی حکمات بڑے پریکٹیکل ہیں بڑے آسان ہیں بڑے سیکل ہیں اور ایزلی ایڈاپٹبل اور اپلیکیبل ہیں یہ اللہ حکیم کی حکمات ہیں کسی انسان نے بنائے تو اس میں سو جھول ہوتے اور سو غلطیاں ہوتے ہیں اور اپلیکیشن کے بعد جب اس میں پتا چلتا ہے تو پھر زمین میں اور امنڈمنٹس اور یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے اللہ کی حکمات اور اللہ کے قوانین اور حدود کے اندر کسی امنڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کامل ہیں یہ جامع ہیں یہ مکمل ہیں یہ تمام ہیں گویا اونٹوں کی زکاعت اونٹوں ہی سے دی جاتی ہے اور پھر اگر اونٹ اگزیکلی اس کیٹیگری کا نہ ہو تو پھر ری انجسٹمنٹ کر لی جاتی ہے کہ اگر اونٹ نہیں ہے تو اونٹ نہیں کی بڑی اونٹ نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے جو عامل ٹیکس لینے والا آیا چونکہ وہ بہت سے لوگوں کے ٹیکسز زکاعت لینے والا آیا اس کے پاس بہت سے لوگوں کی زکاعت ہے اس کے پاس اونٹ بھی ہوں گی بکریاں بھی ہوں گی تو وہ کچھ بگنیاں واپس کر دے گا یہ بلکل ویسا ہے نا کہ جیسے ہمارے پاس ایک پانچ ہزار کا نوٹ ہوتا ہے اور ہم نے دینا چار ہزار ہوتا ہے تو وہ دینے والا ہمیں ہزار واپس کر دیتا ہے یہ بلکل وہی طریقہ ہے کہا رہے اور یہ پریکٹیکیلٹی نظر آ رہی ہے دین کی سہولتیں اور آپشنز جو ہیں وہ تجویز کی گئی ہیں کیونکہ لوگوں کے لیے اس کو آسان بنانے اور پھر یہ کہ ایک برس کی اونٹنی کے بجائے برس کا اونٹ دیا جا رہے تو وہ اس لیے ایک سیپٹ کیا جا رہے کیونکہ اونٹنی بہرحال ایک پریشس کموڈٹی ہے اس کو دودھ بھی دیتی ہے اسے بچے اور نسل بھی چلتی ہے اسے بڑھوتی بھی ہوتی ہے تو دیکھیں کتنا پریکٹیکل ہے دین اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شریعت کے اندر کتنی چھوٹی چھوٹی باریکی سے ہر سیچویشن کو کیٹر کیا گیا اور حد حدیث اصل میں قرآن کی اصل وضاخت بتاتی ہے قرآن تو آتو زقاطہ کہہ کر بات کو وائنڈ اپ کر دیتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز تو پھر حدیث کے ذریعے پتا چلتی ہے تو گویا یہ بات بھی لوگوں کو بتایا کریں کہ جب تک ہم قرآن کے بعد حدیث کا متعلیہ نہیں کریں گے اور جب تک ہم دورہ قرآن کے بعد دورہ حدیث نہیں کریں گے ہمیں شریعت کا تصور سمجھ نہیں آئے گا ہمیں شریعت کے حقامات سمجھ نہیں آئیں گے ہمیں شریعت کی پوری تعلیمات کی تشریح اور توزی اور اپلیکیبل اس کا طریقہ کار سمجھ میں نہیں آئے گا ظاہر ہے اونٹ جو ہے اس کی اتی اہمیت نہیں ہے اور پھر یہ پتا چل رہا ہے کہ جو زکاة ہے وہ کیش میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ کائنڈ میں بھی ہو سکتی ہے دونوں شکل میں اس کا آلٹرنیٹیو سلویشن جو ہو سکتا ہے اور سونے چاندی کی زکاة کی اوپر کچھ لوگوں کو سوال آئے کہ جی ہمیں وہ ذرا دہرا دیجئے کہ کہاں سے جواز ملتا ہے تو میں نے آپ کو درہم اور دینار کے حوالے سے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سونے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیس دینار کے اوپر بکوز یہ گولڈ کا کوئن ہے بیس دینار کے اوپر آدھا دینار ہے اور چالیس دیناروں کے اوپر کیا ہے ایک دینار دیا جائے گا یعنی چالیس واحد تھا اس سے گولڈ کی زکاة کا جواز ملتا ہے اور حدیث میں دوسری حدیث جو صحیح حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث چالیس چاندی کا چالیسمہ حصہ اس کی زکاعت ہے لہٰذا جب چالیس درہم ہو تو ایک درہم نکالو جب دو سو درہم پورے ہو جائیں یعنی چاندی کا نظاب دو سو درہم ہے جب دو سو درہم پورے ہو جائیں تو پھر پانچ درہم نکالو اور ہر چالیس پر مزید ایک کا اضافہ کرتے رہو تو یہ وہ تصور ہے جو سونے اور چاندی کی گویا نصاب جو ہے سونے اور چاندی کی زکاعت جو ہے وہ سونے اور چاندی کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے اور کیش کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے اس کا جو جتنا سونا کسی کے پاس ہے اس کی سیلبل ویٹ جو ہے اس کا کیلکولیٹ کر کے اس کی قیمت اسیس کر کے فورٹیت حصہ یا ٹو پائی پرسن دے دیا جائے اور یہاں پھر کسی کے پاس باب نمبر بائیس زکاعت سے بچنے کے لیے الگ الگ مال کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی یک جائی کو متفرک کیا جائے گا باب نمبر سیونٹی تری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں زکاعت کے بارے میں وہ احکامات لکھا کے دیئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ صدقے کے خوف سے متفرک مال کو یک جا نہیں کیا جائے گا اور یک جائی مال کو متفرک نہیں کیا جائے گا باریک سی چیز جو ہے وہ بتائی جاری ہے کہ اگر سیپریٹ ہولڈنگز ہیں اور سیپریٹ ملکیت ہے تو اس الیدہ الیدہ ملکیت کو زکاعت کم کرنے کے لیے یا زکاعت کی ادائیگی سے بچنے کے لیے الگ الگ مالک اپنا مال اکٹھا نہیں کر لیں گے اور اگر اکٹھا مال ہے تو اس کو لینے والا الگ کر کے زیادہ زکاعت وصول نہیں کر لے گا مثلا میں اس کی مثال آپ کو اگر بکریوں کی زکاعت کے حوالے سے دوں تو بکریوں کے لیے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چالیس سے لے کر ایک سو بیس بکریوں اگر کسی کے پاس ہیں تو اس پر ایک بکری کی زکاعت دینی ہے اگر ایک سو بیس سے لے کر دو سو بکریوں تک دو بکریوں کی زکاعت دینی ہے دو سو سے لے کر دو سو ایک سے لے کر تین سو تک تین بکریوں دینی ہے زکاعت میں اور تین سو سے اوپر جو ہے وہ ہر سو کے اوپر ایک ایک بکری زکاعت کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اب اگر آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس تین لوگ ہیں جن کے پاس چالیس 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 بکری ہیں پرسن اے پرسن بی پرسن سی سب کے پاس چالیس چالیس بکری ہیں ہر ایک کو کتنی دینی ہے ہر ایک کو اپنی چالیس چالیس کے اوپر ایک دینی ہے یہ تین بھائی ہیں جن کے پاس ان کی ملکیت کی چالیس ہیں لیکن جب عاملے زکاة آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چالیس ہم سب کی الگ الگ نہیں ہیں یہ چالیس ہم سب میں سے ہم ہم میں سے ایک ہی سو بیس ہیں اور ایک سو بیس پر کیا ہوگا وہ زکاة تین بکریوں کی بجائے وہ ایک بکری زکاة میں دے کر بچ جائیں گے حالانکہ الگ الگ ملکیت ہی سب کو ایک ایک دینا تھا لیکن اگر کومن ملکیت شو کر دی جائے تو پھر ایک بکری دی جائے گی اسی طرح اگر اس کو ادوے راؤنڈ لیں کہ اگر دو بھائی ہیں اور ان کی ایک سو دس ایک سو دس بکریوں ہیں ملا کے وہ دو سو بیس ہو جاتی ہیں لیکن عامل زکاة جب آتا ہے تو وہ عامل زکاة کہتا ہے نہیں یہ تو ایک ہی چرہ گاہ میں چر رہی ہیں تو اب تمہاری یہ دو سو بیس جو ہیں وہ ایک ہی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں تم سے دو بکریوں نہیں لوں گا میں تم سے تین لوں گا کیونکہ تم دو سو سے تین سو کی کیٹیگری میں آتے ہو تو زکاة کی جو نساب ہے اس کو جمع بھی نہیں کیا جائے گا زکاة کو زیادہ یا کم کرنے کا طریقہ یہ اللہ کی احکامات اور آیات سے مزاک ہے اور یہ بخل اور حرس اور حوث اور تمہار لالچ ہے اور عامل زکاة کی طرف سے یہ حق تلفی اور زیادتی ہے تو گویا نہ زکاة میں کمی کی جائے گی نہ زکاة میں زیادتی کی جائے گی جتنا مال پچھلی وہ اونٹوں والی حدیث سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ جتنی زکاة واجب الادا ہے اتنی ہی ادا کی جائے گی نہ اس سے زیادہ ہوگا نہ اس سے کم ہوگا وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرمایا تھا نا کہ اگر وہ مجھے ایک بکری کا بچہ بھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں دیتے تھے اگر اس کو بھی دینے کا انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا تو گویا زکاة میں تھوڑا سا بھی اضافہ اور تھوڑی سی کمی لینے والے اور دینے والے دونوں سے اللہ کے حقوق میں کمی اور یہ کبیرہ گناہ ہے گویا یہ نمبر وان پیغام تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہز زکاة کی کیلکولیشن کے بارے میں کتنی حساسیت ہونی ضروری ہے مثال تو میں نے آپ کو بکریوں کے حوالے سے دی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کہاں بکریوں کی زکاةیں دیتے پھر نہ یہ کہاں سے ہمیں دور کی کوڑیاں بتا رہی ہیں تو اصل بات یہ کیش میں ہو جائے یہ سونے میں ہو جائے یہ ہر چیز میں ہو جائے اصول یہی ہوگا آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آہ لوگ مجھ سے یہ بات پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ سوال بہت دفعہ آ رہا ہوتا ہے ماں پوچھ رہی ہوتی کہ ہمارے پاس جتنا سونا یا جیوری ہے وہ ہم نے ارادہ کر دیا ہوئے اپنے بچوں کے نام تقسیم کر دیا ہوئے کہ میں نے میرے پاس اگر دس سیٹ ہیں یا میرے پاس نو سیٹ ہیں اور میرے تین بیٹے ہیں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ تین ایک کو تین ایک کو تین ایک کو دوں گی تو وہ تقسیم ہو کر وہ ساڑھے ساتھ تولے سے کم ہو جاتے ہیں تو میں نے جب ان کو دینے کا ارادہ کر لیا اور میں نے دل میں سوچ لیا کہ یہ میرے فلا فلا بیٹے کا ہے تو میں نے تو اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تو اب ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ ساڑھے ساتھ تولے سے کم بنتا ہے پرہیڈ تو کیا میں پھر بھی زکاعت دوں گی اصل بات یہ ہے کہ ڈیوائیڈ میں نے دل میں کیا ہے ارادے میں کیا ہے یہ میرا تھوٹ پروسس ہے یا میں نے اپنے میاں سے شیئر کر لیا لیکن ایکچلی on the ground تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے پڑے تو وہ میرے ہی لوکر میں ہے پڑے تو وہ میرے ہی قبضے میں ہے میں نے ایکچلی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک او لیوز کا ایک اے لیوز کا ایک آٹھمی میں پڑھنے والا بچہ بھی میں نے ان کے حوالے تو نہیں کر دیا ویسے بھی قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا کہ تو یہ ٹیموں کے حوالے سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ اپنے مال جو وہ بے وکوفوں کا نہ دے دو تو کون دیتا پڑتا ہے وہ ہم نے صرف جس پکوز ہم نے دل میں ارادہ کر لیا ہے تو دل میں ارادہ کرنے سے وہ ایکچلی مالک نہیں بن جاتے تو زتاعت بنیادی طور پر وہی شخص دے گا جس کی ملکیت میں وہ چیز ہے اور جب تک والدین یا ماں کی ملکیت میں ہیں تو صرف ماں کے فیوچر کے ایک ارادے سے یا ایک نیت سے یا ایک پلاننگ کے ساتھ وہ زکاعت یہ نہیں ہے کہ زکاعت نہیں ہوگی اور یہاں پر اگر صرف اس لیے ارادہ کیا کہ یہ زکاعت سے بچنے کا ہیلا ہے تو وہ پھر بالکل اسی ایسی بات ہے زکاعت اصل میں زکاعت کا مالک ہی دے گا زکاعت کی ادائیگی زکاعت کے مالک ہی پر واجب الادا ہے مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں تو خواتین بس اوقات خواتین کی زکاعت کا ایشو بہت دفعی ہوتا ہے کہ ہم کیسے دیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں زکاعت کی ادائیگی جس خاتون کو جس کے پاس اس کی ملکیت ہے اسی پر واجب الادا ہے اگر اس کا شہر یا اس کا باپ یا اس کا بھائی اس پر احسان کر کے اس کی زکاعت دے دیتے ہیں تو وہ اس پر احسان کر رہے ہیں مہربانی کر رہے ہیں اور ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے اور اگر اس کا شہر کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا جو بہت طفع ہوتا ہے ہوتا بھی تو اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ نا کہ بچی کو رخصت کرتے مہکے والے بھی ادھے سے سسرال والے بھی اتنا سونا وہ فیچر کی سیکیورٹی کے لیے اس کو دے دیا جاتا ہے سو سو طولے ڈیڑھ ڈیڑھ سو طولے اب وہ بچہ بچارہ کیا کرے جس کی زندگی کا بالکل ابھی انیشل فیز ہے وہ تو مشکل سے اپنی جاب اپنی پے اپنے کاروبار کے ساتھ مشکل سے اپنے گھر کے اوور ہیڈ جو ہے وہ پورے کرتا ہے اب وہ سو سو طولے دو دو سو طولے کی زکاةیں کیسے بھرے اب ایسی حالت میں اگر شوہر انکار کرتا ہے تو وہ شوہر گناہگار نہیں ہے اس کے لیے فرض ہی نہیں تھا فرض تو اس خاتون کیا جس کی وہ ملکیت ہے اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ملکیت کا فیصلہ کیسے ہوگا ملکیت کا فیصلہ اس بات سے ہے جس کے قبضے میں وہ چیز ہے جس کے قبضے میں وہ چیز ہے اور دوسری بات ہے جس کے پاس بیچنے یا خریدنے کا اختیار ہے بہت دفعہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ سیٹس اور زیور وغیرہ جو ہیں وہ بہو کو پہنائے تو جاتے ہیں شادی کے موقع پر پہنائے جاتے ہیں وہ لیکن ہوتے بنیادی طور پر سانس کے ہیں اور ہر بہو کو اس کی شادی پر ولی میں اور بارات پر وہ پہنا کہ اس کو گڑیا بنا کے دکھا تو دیا جاتا ہے برادری پر لیکن اگلے ہی دن بتا دیا جاتا ہے یہ ہیں تمہارے نہیں ایکچلی اس کے نہیں ہوتے ہیں اس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے تو اگر یہ اس کے قبضے میں نہیں ہوتے اس کے اختیار میں نہیں ہوتے ہوتے شاید کہ یہ دیا جاتے ہیں کہ تمہارے ہیں لیکن نہ اس کو وہ خرید سکتی ہے نہ اس کو وہ بیج سکتی ہے نہ وہ کسی کو لینڈ اور بورو کر سکتی ہے تو پھر جو لینڈ بورو بائے اور سیل کر سکتا ہے وہ ہی اس کا مالک ہے اور وہ ہی اس کی زکاعت دے کا ایسے حالات میں ان خواتین کو کیا کرنا چاہیے اس کو اپنے شوہر یا ان لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ جی میرے پاس اس کی ملکیت نہیں ہے آپ لوگوں نے اسے رکھنا ہے رکھیں بیچنا ہے بیچا ہے میں اسے بری ذمہ ہوں تاکہ کم از کم اپنے زکاعت کے سوال سے اللہ کے قضور بری ذمہ ہو جائے تو یہ وہ طریقہ کار ہے لیکن بہرحال اگر اس کو رکھنے اور بیچنے اور اس کی ملکیت اور قبضہ اس خاتون کے پاس ہے اور اس کا شوہر یا اس کے ارگرد کوئی مرد اس کو نہیں دیتا ہے زکاعت تو پھر اس خاتون کو خود زکاعت دینی ہے اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے کوئی تو پھر اس کو کیا کرنا ہے بہت دفعہ خواتین کے پاس سونا تو ہوتا ہے لیکن کیش نہیں ہوتا بیکوز انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا پھر وہ اس گولڈ کی شکل میں دیں گی اگر اس کے پاس چالیس طولے سونا ہے تو پھر بس وہ ٹھیک ہے اس کے لئے ایک طولہ سونا جو ہے اس کی بن رہی ہے زکاعت پھر وہ ایک طولے کی چوڑی جو ہے وہ دے دے گی اور پھر وہ جو کوئی ایک تولے کا برابر وزن ہے وہ دے دے گی اور میں آپ کو بتاؤں یہی حکمت شریعت کی عقامات کی کہ آہستہ آہستہ فورٹی یئرز کے اندر ایک نسل فورٹی یئرز کے اندر اندر وہ شرص جو سونا رکھتا ہے یا تو اس کی ساری قیمت چالیس سال میں ادا کر دیتا ہے غریبوں مسکینوں مہتاجوں کو اور یہ وہ قیمت ہے وہ مالدار ہے وہ سونا رکھنا چاہتا ہے وہ پہننا اڑنا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ غریبوں مسکینوں کو پے کرے گا اس کا اور اگر وہ نہیں کرتا سونے میں سے سونا دیتا ہے زکاة تو پچالیس سال میں وہ سونا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے شریعت کے احقامات میں بڑی خوبصورت اور حکمت کے طریقے موجود ہیں باب نمبر ٹوئنٹی تھی شراکت دار زکاة کا حصہ برابر برابر ادا کریں حدیث نمبر سیون تھرٹی فور حضرت انس رضی اللہ عنہی سے دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے احقامات زکاة لکھ کر دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ جو مال دو شریکوں کا اکھٹا ہو تو وہ زکاة کی رقم بقدر حصہ برابر برابر ادا کریں گے یہ جو کمبائنڈ بزنسز ہوتے ہیں اس میں شیئرڈ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اس کا بھی ایک تصور یہاں پر سمجھایا جا رہے کہ اگر بزنس کے اندر دو لوگوں نے یا چار لوگوں نے شیئر ڈالا ہوئے اور وہ جو کیش ہے اوور دے یئر اگر وہ نساب سے زیادہ اماؤنڈ کا کیش اگر وہاں رہے یا سونے کا کاروبار ہے اور تین لوگوں نے وہ سونے کا کاروبار کی اور تینوں نے جتنا بھی سونا ڈالے اس کے حساب سے زکاة کا تخمینہ لگایا جائے گا تخمینہ کیسے لگایا جائے گا جس جس کی شراقت میں جتنا جتنا قصہ ہے جتنی جتنی فریکشن اف پرسنٹیج ہے اس کے حساب سے وہ اپنی زکاة ادا کرے گا میں اٹ بھی کہ وہ سونے کی شکل میں انویسٹمنٹ ایک گولڈ کے کاروبار میں ہے یا کیش کی شکل میں ہے اگر وہ سونا یا وہ کیش اوور دے یئر پورے کے پورا وہ نساب کے برابر رہتا ہے تو پھر اس کمبائنڈ بزنس پر زکاة واجب الادا ہوگی لیکن جو زکاة واجب الادا ہوگی وہ ہر ایک کے حصے کے مطابق ہوگی اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر ہر ایک شراکتدار کا حصہ نساب سے کم ہوا اگر ہر پارٹنر کا شراکتدار کا حصہ نساب سے کم ہوا تو پھر اس کمبائنڈ مال پر ملا کر زکاة نہیں ہوگی مثلا سارے لوگوں نے تین پارٹنرز ہیں ایک نے پانچ تولے سونا انویسٹ کیا ایک نے سات تولے سونا انویسٹ کیا ایک نے چھے تولے سونا انویسٹ کیا ملا کے تو وہ سارے کا سارا ساڑھے سات تولے سے زیادہ بنتا ہے لیکن ایک ایک شراکتدار اور پارٹنر کا چونکہ نساب سے کم ہے تو پھر اس پر زکاعت نہیں ہوگی نام بوان اور دوسری بات ہے کہ اگر سب کے الگ الگ ملا کے بھی شراکتداروں کے نساب سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر جتنی زکاعت ہے اس میں جس جس کا جتنا حصہ ہے اس کے اتنے حصے کو ٹوٹل زکاعت میں سے وہ شخص خود ادا کرے گا یہی کیش کا ہوگا یہی سونے اور چاندی یا نقدی کے حوالے سے شراکتداروں کی زکاعت میں ہوگا ایک اور بات جو میں واضح کرتی جاؤں کہ نساب کو جمع نہیں کیا جاتا حدیث کی تعلیمات یہ بھی بتاتی ہیں کہ نساب کو جمع نہیں کیا جاتا اس کا کیا تصور ہے یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس ساڑھے ساٹھ تولے سونے سے ذرا سا کم چھے تولے سونا ہے جس کے پاس چالیس تولے چاندی ہے اور جس کے پاس دو تین لاکھ روپیہ پڑا ہوئے اب یہ الگ الگ سب ہی الگ الگ سب ہی نساب کے امانٹ سے کم ہے لیکن یہ نہیں کیا جائے گا کہ اگر ان سب کو ملایا جائے تو یہ نساب سے زیادہ ہو جائیں تو ان کی قیمت کو کیلکولیٹ کر کے اس پر زکاعت اکثریت کی رائے اور اکثر آئمہ کی رائے یہ ہے کہ نساب کو جمع نہیں کیا جائے گا باب نمبر ٹوئنٹی فور اونٹوں کی زکاعت حدیث نمبر سیون تھرٹی فائیو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے خرابی ہو ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے کیا تیرے پاس کچھ اونٹ ہیں جن کی تو زکاعت ادا کرتا ہے اس نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا پھر تجھے ہجرت کی ضرورت نہیں دریاؤں کی اس پار عمل کرتا رہے اللہ تیرے عمال سے کسی چیز کو زائع نہیں کرے گا اللہ قدردان ہے حقوق اللہ بعد حقوق اللہ کی حساسیت کرنے والوں کو اللہ عجر بھی دیتے اور گناہوں کو بخشتا بھی ہے باب نمبر ٹوئنٹی فائی جس کے مال میں ایک سالہ اونٹنی صدقہ پڑتی ہو لیکن اس کے پاس نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے حدیث نمبر سیون تھرٹی سکس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ فرائز لکھ کر دیے جن کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا یعنی اگر کسی کے اونٹوں پر زکاة بقدرے چار سالہ بچے کے فرض ہے اور اس کے پاس چار سالہ بچہ نہ ہو بلکہ سیس سالہ بچہ ہو تو اسے سیس سالہ بچہ لے لیا جائے گا اس کے ساتھ دو بکریاں لے لی جائیں گی بشرتے کے آسانی سے میسر ہو دیگر بصورت دیگر بیس درہم وصول کر لیے جائیں گے اور جس کے ذمہ سیس سالہ ہو اس کے پاس سیس سالہ کے بجائے چار سالہ ہو تو اسے چار سالہ قبول کر لیا جائے گا اور صدقہ وصول کرنے والا اسے بیس ترہم یا دو بکریاں واپس کر دے گا اگر زکاعت میں سی سالہ بچہ فرض ہو اور اس کے پاس سی سالہ بچے کے بجائے دو سالہ مادہ بچہ ہو تو وہی قبول کر لیا جائے گا اور مزید اس کے ساتھ بیس ترہم یا دو بکریاں اور اگر زکاعت میں دو سالہ مادہ بچہ واجب ہو اور اس کے پاس سی سالہ بچہ موجود ہو تو وہی لے کر بیس ترہم یا دو بکریاں واپس کر دی جائیں گی اگر زکاعت میں دو سالہ بچہ واجب اور اس کے پاس دو سالہ کے بعد ایک سالہ مادہ بچہ ہو تو وہی قبول کر لیا جائے گا لیکن وہ اس کے ہمراہ بیس درہم اور دو بکریوں ادا کر دے گا گویا اصل بات جو واضح طور پر پتا چل رہی ہے کہ اونٹوں کی زکاعت اونٹوں کی شکل میں دی جائے گی اور ٹرانزیکشن میں کمی زیادتی کو آلٹر کر لیا جائے گا اب کیش کی شکل میں اور یہاں بکریوں کی شکل میں گویا ڈیفرن سیجیشنز جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں جانو کی زکاعت جانو سے بھی ہے کیش کے ساتھ بھی ہے دوسرے جانو کے ساتھ اس کا نیم البدل بھی ہے اور پھر یہ کہ نہ کچھ زیادہ ہے نہ کچھ کم ہے یہ ڈیٹیلز ہمیں حدیث کی بتاتی ہیں اور پھر زندگی کا کوئی شعبہ جو ہے وہ زکاعت سے اگزیمشن نہیں ہر جگہ یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے باب نمبر ٹوئنٹی سکس بکریوں کی زکاعت کا بیان حدیث نمبر سیون تھرٹی سیون حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ہی سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو زکاعت وصول کرنے کے لیے بہرین کی جانب روانہ کیا تو یہ پروانہ لکھ کے دیا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے خط کا آغاز بھی سیسے ہی ہوگا نا یہ احقاماتِ صدقہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر فرمائی تھی اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا لہذا جس مسلمان سے اس تحریر کے مطابق زکاعت کا مطالبہ کیا جائے وہ اسے ادا کرے اور جس سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے وہ نہ دے چوبیس یا اس سے کم تعداد پر ہر پانچ میں سے چوبیس اونٹ یا اس سے کم تعداد پر ہر پانچ میں ایک بکری فرض ہے پچیس یا پینتیس تک ایک سالہ مادہ بچہ شتر چھتیس سے پینتالیس تک دو سالہ مادہ بچہ شتر چھالیس سے ساٹھ تک سیس سالہ مادہ شتر جو قابل جفتی ہو ایک سٹھ سے پچھتر تک چہار یعنی چھ سالہ چار سالہ چہتر سے نوے تک دو عدد دو سالہ مادہ شتر اکانوے سے یک سالہ تک یعنی سو بیس تک دو سالہ سے دو عدد سے سالہ مادہ شتر جو قابل جفتی ہو اگر اس سے زیادہ ہو تو ہر چالیس پر دو سالہ مادہ شتر اور ہر پچاس پر سیس سالہ مادہ شتر اور جس کے پاس صرف چار اونٹوں ان پر زکاة فرض نہیں ہے لیکن ان کا مالک اگر چاہے تو زکاة دے سکتا ہے اگر پانچ اونٹوں تو ان پر ایک بکری واجب ہے بکریوں کی زکاة کے متعلق زابطہ ہے کہ جنگل میں چرنے والی بکریوں جب چالیس ہو جائیں تو ان میں سے ایک سو بیس تک ایک بکری دینی ہوگی ایک سو اکیس سے دو سو تک دو بکریوں دو سو سے تین سو دو سو ایک سے تین سو تک تین بکریوں دینا ضروری ہے اور اگر تین سو سے زیادہ ہوں گی تو ہر سو میں ایک بکری دینا ہوگی اور اگر بکریوں چالیس سے کم ہوں گی تو زکاة نہیں ہے ہاں مالک دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے چاندی میں زکاة چالیس واہش سا ہے بس شرطے کے دو سو درکم سے زیادہ ہوں گی یہ نساب ہے اور وہ شرع ہے اگر ایک سو اگر ایک سو نوے درہم ہے تو ان پر کچھ زکاة نہیں ہاں اگر مالک دینا چاہے تو دے سکتا ہے یہاں سے واضح طور پر ایک تو نساب کا تصور سمجھا رہا ہے کہ اگر منیمم لساب اس لیول سے کم ہے کٹ آف ویلیو سے کم ہے تو چاہے وہ ایک بھی کم ہے زکاة نہیں دی جائے گی اور اگر ایک بھی زیادہ ہے تو پھر سارے پر زکاة واجب الادا ہوگی نہ زیادہ کیا جائے گا نہ کم کیا جائے گا اور کتنی ڈیٹیلنگ ہے حدیث میں یہ حدیث ہی ہے جو وضاحت بیان کرتی ہے باب نمبر ٹوئنٹی سیون زکاة میں صرف صحیح اور تندرست جانور لیا جائے گا حدیث نمبر ٹو سیون تھرٹی ایٹھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک تحریر لکھ کے دی تھی جس کا حکم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ زکاة میں بوڑی بکری اور عیب دار جانور نہیں نکالا جائے گا اور نہیں بکرا دیا جائے گا ہاں اگر صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو لے سکتا ہے ویسے بھی اللہ کہتا ہے نا کہ جب اللہ کے راہ میں دینے لگو تو نہ کس ردی نہ کارا نہ چھانٹنے لگنا باب نمبر ٹوئنٹی ایٹھ زکاة میں لوگوں کا امنہ مال نہ لیا جائے حدیث نمبر سیون تھرٹی نائن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ روایت جس میں حدیث نمبر سیون ہنڈرین ٹو جس میں حضرت معاز رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجنے کا ذکر ہے پہلے گزر چکی ہے اس روایت میں یہ جو پہلی حدیث ہم نے اس کتاب کی پڑی تھی اس روایت میں اتنا زافہ ہے کہ معاز تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو پھر باقی حدیث کا ذکر ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ لوگوں کے امدہ مال لینے سے پرخیز کرنا سو اگر آپ ان دونوں حدیث کو سیون تھرٹی ایٹ اور سیون تھرٹی نائن کو دیکھیں تو ایک اتدال نظر آ رہے دینے والے کو کہا جا رہے کہ جب تم دو تو ناکس ردی نہ کارانا دینا اور لینے والے کو کہا جا رہے تو تم جب دینے کے لیے جا رہے ہو تو آمیل زکاة کو کہا جا رہے کہ the choiceiest اور the best بھی pick out نہ کر دینا مطلب یہ اتدال ہے نا اتنا خوبصورت اتدال زکاة کے لینے دینے میں بھی نظر آ رہے تو پھر ہمارے دین کے اوپر سندی کے اترازات پتہ نہیں کہا سے آ جاتے دینے والے کو بھی ایک اس کا اتدال سکھایا جا رہے کہ ناکس نہ دینا اندہ ٹھیک اچھی والی دینا سب سے بہترین ہی نہ دے دینا یہ بہترین حیرس ہوگا اور اس کو کہہ دیا گیا کہ تم ظلم اور زیادتی کر کے اس کا سب سے ہی بہترین جانور نہ لے آنا تو یہ وہ اتدال کے حقامات ہے اور پھر دیکھیں کوئی ایک چیز ہے زکاة کے بارے میں جس کی instructions اور details guidance نہ موجود ہو اللہ ہمیں سمجھنے پڑھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر 29 اپنے رشتہ داروں کو زکاة دینا جی بہت important topic ہے حدیث نمبر 740 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو تلہا رضی اللہ عنہ مدینہ میں تمام انصار سے زیادہ مالدار تھے ان کے خجور کے باغات تھے انہیں سب سے زیادہ پسند بی روحہ کا باغ تھا جو مسجد نبی کے سامنے واقع تھا heart of مدینہ میں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پی لے جاتے تھے مزید factors ہیں نا اور اس کا خوشگوار پانی پیتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لَنْ تَنَا لُلْبِرْوَحَتَّانُ فِكُمِمَّا تُحِبُونَ کہ تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تو حضرت ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہن سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو اور میرا سب سے زیادہ مال محبوب مال جائے وہ بی روحہ کا باغ ہے لہذا وہ آج سے اللہ کی راہ میں میں صدقہ کرتا ہوں اور میں اللہ کے ہاں اس کے ثواب اور آخرت میں اس کے زخیرہ ہونے کا امیدوار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے استعمال میں لے آئیں حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت کوب یہ تو بہت نفع بخشمال ہے یہ تو واقعی نفع بخشمال ہے اور جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دو حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ ان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا شنانچہ حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے رشتے داروں اور اپنے چچا ذات بھائیوں میں تقسیم کر دیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان اپنے سوتیلے والد کیونکہ حضرت امیہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طلح سے نکاح کر لیا ان کا تذکرہ بتا رہے ہیں کہ وہ مدینہ کے one of the top line جو سب سے مالدار لوگ ہیں ان میں سے اور پھر جب بہت اچھا ان کا باغ ہے وہ جو center of مدینہ میں اور پروفیس اللہ تعالیٰ نے آنے کی وجہ سے ان کو اور ہی محبوب ہے اور آیت وہ چوتے سپارے کی جو پہلی آیت ہے یہ آیت آتی ہے تو وہ رسپونڈ کرتے ہیں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم نیک بننا چاہتے ہو نا نیکوں کاروں میں سے ایک بننا چاہتے ہو wide spread extensive level پر نیکیاں کرنا چاہتے ہو نا تو پھر یہ تب ہی ممکن ہوگا جب تم اپنا وہ مال وہ تمہاری اپنی چیزیں جن کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گھڑ گئی ہوئی ہے نا تم ان محبوب چیزوں کو خرچ کرو گے تو پھر تم نیک بنو گے کیونکہ آپ دیکھیں نیکی اللہ کی اطاعت ہے نا نیکی اللہ کی بندگی اور فرما برداری ہے اور اطاعت اور بندگی ہمیشہ تب ہی ممکن ہوگی جب اللہ سے محبت ہوگی دنیا میں ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں دنیا میں ہم کس کی باتیں مانتے ہیں ریڈلی کس کا کام کر دیتے ہیں جو ہمیں محبوب ہوتا ہے بیوی شوہر کی بات مانتی ہے اگر اس کو محبوب ہوتا ہے ماں بچوں کی باتیں مانتی ہے ماں بیٹوں کی مرضی کا کھانا پکاتی ہے کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے تو جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا ان کی بات ماننا ان کی اڈاعت کرنا ان کی اوبیڈینس کرنا ان کو رازی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے تو نیکی بھی اسی شخص کے لیے آسان ہوتی ہے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے جب اللہ کی نہیں مال کی محبت دل میں ہوتی ہے نا تو پھر نیکی کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن جب انسان خرچ کرتا ہے تو خرچ کرتے وقت پروسس تو یہ ہوتا نا کہ ہمارا ہاتھ ہماری تجوری سے اور ہمارے ہینڈ بیگ یا والٹ سے مال لکھاتا ہے لیکن concurrently at the same time what else happens is کہ صرف ہمارا ہاتھ مال نہیں نکال رہا ہوتا وہ نکالنے والا مال ہاتھ نکالنے والا ہاتھ ہمارا دل سے مال کی محبت بھی نکال رہا ہوتا ہے جب دل سے مال کی محبت نکلتی ہے دل خالی ہوتا ہے وہ ویکیوم بنتا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جاتی ہے پھر عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان اور ممکن ہو جاتا ہے یہ ہے صدقے اور خیرات کا وہ جو تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بنتے ہیں وہ جو میں نے پیچھے آپ کو آیت بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا خُز مِنَمْ وَالِهِمْ صَدَقَتٍ کیونکہ مالوں میں سے صدقہ لو وہ کیا کرے گا تو توحرخم وَتُزَكِّهِمْ بِغَا یہ صدقہ ان کو پاک کرے گا اور ان کا تذکیہ کرے گا تو یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ جو دلوں کو پاک کرتا ہے حضرت ابو طلح نے جب فوراں ہی اس آیت کو پڑھا تو یہ لوگ تو رسپونڈ کرتے تھے اس لیے آیت کے نظر پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی لونڈی جو ان کو بہت محبوب تھی اس کو آزاد کر دیا پڑی فرما بردار لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی نے اپنا گھوڑا سل وہ ایک نک نیم جس گھوڑے کا رکھا ہوا تھا وہ بڑا ہی پیارا سا تھا اس کو آزاد اس کو لیلہ فلہ اس کو فی سبیلہ صدقہ کر دیا حضرت ابو طلح نے اپنا باغ دے دیا پتہ بھی لوگ کیسے رسپونڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا کیونکہ ان کی نیت اور ارادہ کیا تھا کہ میں اللہ سے عجل لوں گا یہ جنت سے سودا جنت کا سودا کرتے تھے یہ جنت کے تاجر تھے یہ لوگ بہترین باغ جو انہوں نے دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سجیس کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو دو اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے پہلے اللہ کی بات مانی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور وہ باغ اپنے چچا زادہ رشتہ داروں کو اور اپنے ریلیٹیوز کو دے دیا اس حدیث سے اور آگے والی حدیث اور اس کے علاوہ بھی ایک اور حدیث بخاری کی صحیح آئے گی جس سے یہ جواز ملتا ہے کہ صدقہ اور زکاة اپنے رشتہ داروں کو رحم کے رشتہ داروں کو قرابت داروں کو دیا جا سکتا ہے اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ آج مجھے بہت طفعہ ایک کلپس بھیجی جاتی ہیں جس میں علماء اکرام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو اور رحم کے رشتوں کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا اور بھائی بھائی کو زکاة نہیں دے سکتا اور بھائی جو ہے وہ چچا جو ہے وہ بھتیجے کو یا بھتیجہ اپنے چچا کو زکاة نہیں دے سکتا یا بھتیجہ اپنی پوپی کو یا بھانچہ اپنی خالہ کو زکاة نہیں دے سکتا کہ رشتہ داروں اور رحم کے رشتوں کو زکاة نہیں بنتی یہ کہاں سے آ گیا تصور حدیث میں بھی واضح طور پر پتہ ہے بخاری کی صحیح حدیث ہے اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ تذکرہ کیا کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا جب اللہ سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں تو وہاں پر جب خرچ کرنے کا تذکرہ آتا ہے اور نہ خرچ کرنے والوں کی وعید آتی ہے تو وہاں پر کہیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم فلاں کو نہ دینا اور فلاں کو نہ دینا قرآن میں بار بار انفقو فی سبیل اللہ قرآن میں بار بار آتو الزقاطہ قرآن میں نہ خرچ کرنے والوں کی وعید سب کچھ آیا لیکن کہیں یہ نہیں آیا کہ ان کو نہ دینا حدیث میں بھی کہیں نہیں آیا کسی حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے جیسے اگر وراست کے حقامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہے قدیث نے اس کی تشریح اور توضیح کر دی لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وارث کے حق میں وسیعت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جائز حق داروں کے حق مقرر کر دی ہے لیکن وارث کے حق میں وسیعت نہیں ہے تو اگر اتنا انفاق اور اتنا زکاة اور اتنا صدقات کی بات تھی تو اگر رحم کے رشتوں کو نہ دینا ہوتا تو وراست کے اگر اقامات جن کو نہیں دینے اگر وسیعت وارثوں کو نہیں دینی تو حدیث نے بتا دینا تو اگر یہ صدقہ اور زکاة اگر رشتداروں کو نہ دینی ہوتی تو قرآن اور حدیث میں ہائلائٹ کر دیا گیا ہوتا لیکن کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں on the contrary کتنی آیات موجود ہیں کتنی آیات موجود ہیں کہ جو تم وہ سوال کرتے ہیں ہم کیا خرج کریں آپ نے فرمایا کہ جو تم خرج کرتے ہو اپنے والدین کو دو اپنے اشداروں کو دو والدین کے بعد اشداروں کے خرج کا تذکرات آیت البر وَلَكِنَّ الْبِرَّا نیکی کیا ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِقَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيِّينَ اس کے بعد ایمان مفصل کے بعد اگلی نیکی کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اللہ کی محبت میں مال دے کس کو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَ وَالْمَثَاكِينَ تو اللہ کی محبت میں صدقہ اور خیرات آیت البر سورہ بکرا کی پہلی the definition of نیکی میں ایمان مفصل کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں پہلا مال کس کو ہے ذَوِلْقُرْبَا کرابت داروں کو سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی اللہ کیٹیگوریکل تھری do's of Quran and don'ts of Quran بتاتا ہے اللہ کیا کہتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو احسان کرو اور رشتہ داروں کو دو فاتذ القربہ حق کا ہو رشتہ داروں کو ان کا حق سمجھ کے دو ایک جگہ نہیں بار بار یہ تذکرہ آئے بار بار قرآن میں اللہ نے جہاں بھی انفاق اور جہاں بھی خرچ کرنے کا تذکرہ کی ہے وہاں پہ فیرست میں اول اور آگے پیچھے جو ہے وہ رشتہ داروں کو دینے کا تذکرہ قرآن میں بار خواہ آتا ہے اور کہیں قرآن میں اور کہیں حدیث پہ یہ نہیں آتا کہ رشتہ داروں کو نہ دینا پھر ہم کہاں سے جواز بناتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ رحم کے رشتوں اور قرابت داروں کو کون دے سکتا ہے ایک مرد جو مرد اگر اس مرد کے زیرے قفالت وہ لوگ نہیں ہیں ان سب کو مرد زقاة دے سکتا ہے ایک مرد کے لیے اس کے dependence اور اس کے زیرے قفالت لوگ جو اس کے لیے فریضہ دین ہے جن کا اوپر خرچ کرنا اس کے لیے فرض اور واجب ہے وہ اس کے بیوی ہیں اس کے بچے ہیں اس کے بوڑے والدین ہیں اور یہاں اس کی بیوہ یا متعلقہ بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کیا تمہیں تمہارا بہترین صدقہ نہ بتا دیو وہ بیوہ یا متعلقہ بہن جو تمہارے پاس لوٹ کے آتی ہے وہ تمہاری لیے تمہارا بہترین صدقہ ہے تو ایک مرد نے چونکہ اس رشتوں کی بیوہ یا متعلقہ بہن ان کی مالی کفالت کرنا اور ان کی مالی بوجھ اٹھانا تو ایک مرد کا فریضہ دین ہے ان کو تو وہ زکاة اور صدقہ نہیں دے گا ان کو تو وہ زکاة نہیں دے سکتا لیکن اس کے علاوہ جتنے رشتدار ہیں جن کی مالی کفالت کرنا ایک مرد کے لیے فرض اور واجب نہیں ہے ان سب کو اگر وہ زکاة کے مستحق ہیں یہ سب سے بڑی شرط ہے یہ سب سے پہلی شرط ہے اور یہ تو ہر ایک کے لیے یہ تو اپنے کے لیے بھی یہ تو پرائے کے لیے بھی ہے اگر وہ اس کے رشتدار حقیقتاً مستحق زکاة ہیں یعنی خود صاحب نصاب نہیں ہے خود زکاة دینے والے نہیں ہیں مستحق ہیں وہ فقیر ہے مسکین ہے اس کے رحم کے رشتے چاہے اس کا بھائی ہے چاہے اس کا بھانج ہے چاہے اس کا بھتی چاہے اس کی پھپی ہے اس کا چچا ہے کوئی بھی ہے اگر وہ مستحق زکاة ہے تو ایک مرد ان کو زکاة دے سکتا ہے ان تمام آیات اور ان حدیث سے یہ واضح طور پر پتا جاتا ہے کہ مرد ان کو زکاة دے سکتا ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہی تو شریعت سکھاتی ہے کہ ہر ایک شخص اپنے انر سرکل سے زکاة کا آغاز کرے وہ جو ہم نے اس دن باقیہ پڑھا کہ ایک شخص نے اگزانی کو دی پھر ایک چور کو دی پھر ایک مالدار کو دی جب ہم اپنوں کو دیتے ہیں اور اپنے کرابنداروں یا رہم کے رشتوں کو دیتے ہیں تو یہ تو وہ سرکل ہے جن کی حالات کو ہم اندر بندر منیوٹس ڈیٹیل سے اندر واہر جانتے ہیں وہاں پہ تو دھوکہ کھانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے وہاں پہ تو کوئی بیمانی دھوکے کا فراڈ کا امکان ہی نہیں ہے ہمیں تو ان کی ساری روداد اور حالات زندگی پتہ ہے تو وہاں پہ وہ زکاة جو ہے وہ نون مستحق کے پاس نہیں جائے گی اور دوسری بات ہے کہ معاشرے میں ہر فرد ہر فرد اپنے اپنے سرکل کو کیٹر کرتا رہے گا اور ہر فرد اپنے اپنے رحم کے رشتوں اور قرابتداروں کو جب اٹینڈ کرتا رہے گا تو کیا ہوگا سارے کے سارا معاشرہ جو ہے وہ اٹینڈ ہو جائے گا سارے کے سارے معاشرے کی ضروریات پوری ہو جائیں گی اور پھر جب اپنے رحم کے رشتوں اور قرابتداروں کو زکاة اور صدقات دی جاتی ہے تو اس سے رحم کے رشتوں میں محبت اور الفت بھی بڑھتی ہے اور یہ بھی قرآن و دین کا مقصود ہے کہ مومنوں کے جو باہمی بانڈز ہیں وہ رشتوں اور ناتوں کے بانڈز گروہ کر جائیں رحم کے رشتوں کے درمیان محبت ہو جائے یہ بھی اس سے ہو جاتی اور یہ آگیا مدیس میں دیکھیں گے تو لہٰذا اپنوں کو ایک مرد دے سکتا ہے ہاں اگر وہ زکاة کے مستحق نہیں ہے تو پھر ان کو زکاة نہیں ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے حدیث نمبر سیون فورٹی ون حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیث فائیو تھرٹی ون پہلے گزر چکی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا تشریف لے جانے کے بارے میں سوائیت میں اس قدر اضافہ ہے کہ جب آپ لوٹ کر اپنے مکان کی طرف تشریف لائے تو ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا تشریف لائیں اور آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگی چنانچہ عرض کیا گیا عرض کیا گیا چنانچہ اجازت دے دی گئی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج صدقہ دینے کا حکم کیا اور میرے پاس کچھ زیور ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں اسے خیرات کر دوں مگر ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ ان کا خیال ہے کہ وہ اس کے بچے زیادہ مستحق ہیں مگر ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ ان کا خیال ہے کہ وہ اور اس کے بچے زیادہ مستحق ہیں کہ انہی کو صدقہ دوں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے صحیح کہا ہے تمہارا خامند اور تمہارے بچے اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ تم ان کو صدقہ دو مسجد مدینہ کا وقت ہے مدینی دور ہے عید کا موقع تھا آپ نے خطبہ جو دیا اس میں آپ نے خواتین کو خواد فرمایا تھا کہ آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھی کیونکہ وہ دو کام کرتی ہیں تو لان تان کرتی ہیں اور اپنے شہروں کی ناشکری کرتی ہیں یہ پیچھے ہم بات کر چکے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا لہٰذا اے گروہے خواتین تم کسرت سے صدقہ کیا کرو کیونکہ صدقہ کیا ہے وہ اللہ کے غزب کو بجاتا ہے اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے پل سے رات پر نور بنتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ بابو صدقہ میں سے داخلے کا ذریعہ بنتا ہے آپ نے کہا کہ تم صدقہ کیا کرو یہ صحابیات جب سنتی تھی نا بشیروں و نظیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشکبریاں اور برے انجام سے متنبع کرنے والے خطبات سنتی تھی نا تو یہ ریاکٹ کرتی تھی انہوں نے فونہ نہیں سوچتیا کہ میرے پاس کیش تو نہیں یہ سونا ہے میں صدقہ کر دیتی ہوں گھر جا کے جب بات کی تو شہر نے کہا یہ صدقہ اگر تم نے کرنا ہے تو تم میرے پچھلی بیوی سے جو بچے یتیم ہیں ان کو اور مجھے دے تو اب ان کو اس بات پر تردد ہوا کہ پتہ نہیں میرے شوہر کو اور میرے جو سو تیلے بچے ان کو میرا صدقہ لگتا بھی ہے تو جب انہوں نے کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی تھی صحابہ نے اور صحابیات نے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درست کہتا ہے آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا کہ اگر تم ان کو صدقہ کرو گی تو تمہارے لئے دورہ عجر ہے ایک تمہارے صدقے کا اور دوسرا تمہارے رحم کے رشتوں کی کفالت تو لہٰذا اب پہلی حدیث کی طرح اس حدیث سے یہ بھی بات واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ رحم کے رشتوں کو قرابت داروں کو اور رشتے داروں کو صدقہ خیرات دیا جا سکتے اور جب دیا جائے گا تو عجر دو رہا ہے اور دوسری بات یہاں سے ایک اور پتہ چل لی ہے کہ خواتین کس کو صدقہ کر سکتی ہیں اور کس کو زکاة دے سکتی ہیں جیسے اوپر میں نے آپ کو مردوں کے حوالے سے بتایا کہ مرد کی تو ذمہ داری ہے نا کہ اس نے کچھ رشتوں کی اور کچھ اپنے تعلقات کی مالی کفالت کرنی ہے اور ان کو پروائیڈ اور ان کو جو ہے مالی خراجات ان پر کرنے ہیں لیکن عورت پر تو اللہ نے کوئی ماشی کفالت کا بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے وہ چاہے کمار ہی ہے چاہے مال دار ہے چاہے اس کو وراثت میں سے مل گیا اور اس کے پاس دھیے ساری پروپٹی اور جائے دات ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر فرضیت نہیں ہے اپنے باپ اپنے بھائی اپنے شہر اپنے بیٹے کی کسی قسم کی مالی کفالت کی کوئی فرضیت اور ذمہ داری نہیں ہے تو لہٰذا جب یہ حالت ایک عورت کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی مالی بوجھ نہیں ہے تو پھر اس کا جو مرد رشتہ دار یا جو بھی کرابت دار اگر وہ زکاة کا مستحق ہے یہ سب سے بڑی شرط ہے اگر وہ زکاة کا مستحق ہے تو عورت اپنے ہر رشتے کو زکاة دے سکتی ہے اور اگر وہ زکاة کا مستحق نہیں لیکن پھر بھی ضرورت مند ہے تو وہ اس کو صدقہ بھی کر سکتی ہے بیٹی باپ کو دے سکتی ہے بی بی شہر کو دے سکتی ہے ماں بیٹے کو دے سکتی ہے بہن بھائی کو دے سکتی ہے اب اس سے زیادہ اور کون سا کرابت اس سے زیادہ اور کون کرابت کا رشتہ ہے جو اس حدیث میں پڑا جا رہا ہے تو عورت اپنے ہر رشتے کو اگر وہ زکاة کا مستحق ہے تو اس کو زکاة دے سکتی ہے آپ سے کوئی پوچھے گا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے تو بتا دیجئے گا بخاری کی صحیح حدیث سے یہ باقیات سابق باب نمبر تیس مسلمان کے لیے اپنے گھوڑے کی زکاة دینا ضروری نہیں ہے حدیث نمبر سیون فورٹی ٹو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے خدمتگار غلام اور اس کی سواری کی گھوڑے پر زکاة فرض نہیں ہے یہ زکاة کا اگلا سول جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکاة نہیں ہے جیسے گھوڑوں کی اور اونٹوں کی زکاة پیچھے بکریوں کی زکاة دی گئی تھی تو وہاں پر بھی میں واضح کرنا یہ بتانا بھول گئی کہ اگر اونٹ چار سے زیادہ ہیں لیکن ذاتی استعمال کے لیے بکریان گائیں اگر وہ اس نصاب کی تعداد سے زیادہ ہیں لیکن پرسنل استعمال کے لیے ہیں فیملی یا رشتہ داروں کے استعمال کے لیے کسی کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان پر زکاة نہیں ہوگی اسی طرح گھوڑا سواری ہے گھوڑا ہے یا کوئی بہت مہنگی سے مہنگی گاڑی ہے یا کوئی غلام ہے یا کوئی کوٹھی ہے یا کوئی پلوٹ ہے جو ہم نے اپنے استعمال کے لیے اپنی اولادوں کے استعمال کے لیے اگر ہم نے چار بھی گھر بنائے ہوئے ہیں اگر ہم نے بہت سے اپارٹمنٹس بھی باہر کے ممالک میں لیے ہیں لیکن وہ ہمارے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہیں تو پھر ان پر زکاة نہیں ہوگی ہاں اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے کوئی اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے یا بزنس پوائنٹ آف ویو سے کوئی لینڈ لی ہوئی ہے تو پھر اس پر زکاة ہوگی اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ بہت تفاہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری رائے تھوڑی دیر کے بعد فلکچویٹ کر کے بدل جاتی ہے ایک پلوٹ ہم نے اپنی بزنس پوائنٹ آف ویو سے لیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ میں اب اپنی بیٹی کو دوں گے یا یہاں اس پہ میں اپنا گھر بناؤں گی تو جو ہی نیت بدل گئی اللہ کی شریعت کے احکامات بدل گیا اور میرا رب علی مم بزات صدور ہے ہم نیتوں کو دنیاوی طور پر نہیں اپنے رب کے تعلق اور معاملے کے حوالے سے پرکیں گے اور یا آن دا کانٹری ایک شخص نے اپنا ذاتی پلوٹ کی نیت سے لیاوا تھا وہ پلوٹ لیکن بعد میں اس کو لگا کہ یہ میرے لئے سوٹیبل نہیں ہے میں یہاں رہائش نہیں بنا سکتا یا میرے پاس بہت ہے یا اس کی قیمت بہت بڑھے یا ہم اس سے بزنس کے لئے انویسٹ کر لیتا ہوں اور میں اس کو ریل اسٹیٹ کی سرکولیشن میں لے آتا ہوں تو جو ہی نیت بدلی زکاة کے حکمات کا اطلاق جو ہے وہ بھی بدل جائے گا لیکن بہرحال ذاتی استعمال کی چیزیں چاہے کتنی قیمتی کتنی مہنگی کتنی بیش پہا کیوں نہ ہوں ان پر زکاة نہیں ہے کوٹیاں ہیں ہمارے زمینیں ہیں ہماری گاڑیاں ہیں ہماری ذاتی استعمال کی مہنگی سے مہنگی چیزوں پر زکاة نہیں ہے اور اسی حدیث اور اسی تصور کے حوالے سے کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ ذاتی استعمال کے سونے چاندی پر ماملہ کیا ہے ذاتی استعمال کے جو زیورات ہیں جو سونے چاندی ہے اس پر خوکم کیا ہے آج کچھ علماء اکرام ذاتی استعمال کے گولڈ اور چاندی پر زکاة کی اگزیمشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ ایسی احادیث ہی سے جواز نکال کے سونے اور چاندی کی اگزیمشن دے دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پرسنل استعمال کی جیوری ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے سب سے پہلے تو میں سورہ طوبہ کی آیت نمبر 34 کا حوالہ پھر دوں گی اللہ نے واضح طور پر فرمائے وہ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشکبری سنا دو تو لہٰذا اگر سونے چاندی کے ڈھیر میں زیورات کا تذکرہ ہوتا زیورات کا نام قرآن میں آئے ہیں اللہ نے عورتوں کے لیے کہا ہے وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہیں تذکرے تو موجود ہیں اگر کوئی ایسا تصور ہوتا کہ زیورات کی اگزمشن ہے تو بتا دیا جاتا حدیث میں بتا دیا جاتا قرآن میں بتا دیا جاتا ایک تو ایک یہ آیت واضح طور پر جواز دیتی ہے اور ویسے ویسے حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں حضرت امر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حضرت امر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث موجود ہے ابو دعود میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خواتین ماں اور بیٹی آئیں اور ان دونوں نے دو سونے کے دو موٹے کنگن پہن رکھے تھے آپ نے دیکھ کر ان سے سوال کیا کیا تم اس پر زکاة دیتی ہو تو ماں نے جواب دیا نہیں اوبیسی شاہدہ زیومنگ کے ہماری پرسنل استعمال کی ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہوگی کہ تم اس کے بدلے آگ کے دو کنگن پہنائی جاؤ راوی کہتے ہیں کہ جب ان خواتین نے یہ سنا تو انہوں نے ان سونے کے کنگنوں کو اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے فرمایا یہ آج سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یہ حدیث صحیح ہے ابو دعود میں جو حدیث ہے وہ صحیح ہے پرمزی میں اس سے ملتی ہوئی حدیث جو سند سے موجود ہے وہ ضعیف ہے کچھ لوگ اس حدیث کی نگیشن کے لیے پرمزی کی حدیث کا حوالہ دے کر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ابو دعود کی بتائیوی حدیث کی صحت میں کوئی کمی نہیں ہے سند اور کسی قسم کی روایت میں کوئی شک نہیں یہ صحیح خطیز ہے بہرحال اگر مباحثہ پڑ بھی جائے تو اس کے باوجود آپ کچھ علماء کو یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جی گولڈ پر ذاتی استعمال کے سونے چاندی پر نہیں ہے اور کچھ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ہمارا سونے چاندی پر زکاة ہے جیوری پر تو جب دو ڈیفرنس آف اپینین ہو جائے کچھ علماء کچھ کہتے ہیں اور کچھ فرق رائے رکھتے ہیں تو یہ ماملہ مشتبے ہو جاتا ہے مشتبے ماملہ ڈسپیوٹبل ماملہ جو ہے اس کے لئے خدیث واضح طور پر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا الحلال وبین والحراموبین حلال بھی بیان اور کلیر کٹ ہے حرام بھی بیان اور کلیر کٹ ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبے ہیں آپ نے فرمایا جو مشتبے چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا جو مشتبے چیزوں سے بچ گیا اس نے دین بچا لیا اگر آپ کو لگ رہے کہ اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو مانعین زکاة ہیں ان کی سونے چاندی کی تختیوں سے ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور وہ گلے کا توق وہ زہریلا زام بن جائے گا ان حدیثوں کو پڑھنے کے باوجود سورہ بطوبہ کی ہے آیت کو پڑھنے کے باوجود اس سکی خدیث کو پڑھنے کے باوجود ابھی بھی شبا ہے اس کے باوجود بھی شبا ہے تو پھر بس چرا صدر ہو جائیے اگر شبا ہے تو پھر شبے والی چیزیں بچ گئے تو پھر اپنا دین بچا لیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤ سزائیں بہت بڑی ہیں سزائیں بہت انٹینس اور سویر ہیں جو ہم نے کل میں نے بڑی ڈیٹیل میں بتائی تھی لیکن لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر ذاتی استعمال کے زیورات کے اوپر زکاة فرض نہ ہوئی اور ہم نے دے بھی دی تو کیا ہوگا میکسیمم وہ صدقہ بن جائے گی اور صدقہ وہ ہے جس کا دس گناہ ستر گناہ سات سو گناہ یا پہاڑ جتنا بڑا عجر اور جس نے جہنم کی آگ کو بجھانے اور اللہ کے غزب کو تھنڈا کرنے کا ذریعہ بننے صدقہ ہی بن جائے گی اگر وہ فرض نہ ہوئی اور اگر وہ فرض ہوئی جسٹ امیجن اگر وہ فرض ہوا اور ہم نے اس کو ان علماء کی بات مان کے چھوڑ دیا تو اس وقت کیا خیال ہے ہمارے پاس ماں لوگا صدقہ خیرات کرنے کہا اللہ ہمیں مشتبے چیزوں سے بچ کے اپنے سونے چاندی کی اوپر کھلے دلوں سے جس رب نے وہ رازق نے رزق کی کنجیاں کھول کے ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ وہ سونا چاندی دے دیا ہے اور وہ ہمارے تجوریوں میں پڑا ہوئے اور وہ پڑا ہی رہتا ہے کہ وہاں پہ نہ پہنا جاتا ہے نہ استعمال کیا جاتا ہے آج کے لوکروں کا سونا تو پھر اس پر زکاعتیں ادا کر دینا اکل کا تقاضہ ہے تقوی کا تقاضہ ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہاں جی میں ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ سونے کے سیٹس اور جیولریز کی اوپر جو سارے اورنمنٹس ہیں اس میں گولڈ کی جو سیلیبل پرائز ہے اس پر تو زکاعت ہے لیکن جیولز پر ڈائیمنڈز پر جیولز پر موتیوں پر مونگوں پر پرلز پر کسی چیز پر زکاعت نہیں ہے تو وہ جو جڑاؤ زیورات ہیں اس میں سے نگینوں کا وزن نکال کر سونے کا بھکاؤ وزن کیلکولیٹ کیا جاتے اور ڈائیمنڈز کے اوپر زکاعت کی حوالے سے بھی میں واضح طور پر بتا دوں لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈائیمنڈ تو اتنا مہنگا ہوتا ہے اس پر زکاعت کیسے نہیں ہے اصل بات ہی کہ ڈائیمنڈ خریدتے وقت بہت مہنگا ہوتا ہے لیکن اس کی پرائز اللہ یہ کہ وہ بہت ہی وہ دیزائنر اور وہ سب کچھ ہو لیکن یہ کہ ان کے کٹس میں فرق ان کے کلرز میں فرق ان کے ویٹس میں فرق ان کی کلارٹی میں فرق ان کی اس کی وجہ سے اس کی قیمت اتنی بڑھتی اور زیادہ ہے کہ اس کے لیے سٹینڈڈائز کرنا بہت مشکل ہے ڈائیمنڈ کی زکاعت کو کہ آپ اس کے ویٹ کے ساتھ سٹینڈڈائز کریں گے اسی ویٹ کا ایک چھوٹا سا ڈائیمنڈ جس کے کٹس اور اس کی کلارٹی اور اس کا کلر بہت بہترین اور امدہ ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وہ کلارٹی اور وہ سب کچھ کم ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے تو لہٰذا یہ چیزیں ہم کونٹی فائی کر نہیں سکتے اور ایٹی پرسنڈ ڈائیمنڈ جو ہیں ایٹی ٹائم آف سیل ان کی وہ سیل پرائس نہیں ہے تو لہٰذا جس چیز کا تخمینہ اور اس کا اس کا جو انیالیسز کرنا ممکن ہی تھا شریعت نے ان کا نہیں حاصل میں یہ بحث کرنے کی بجائے کہ جیولز میں نہیں ہے اور ڈائیمنڈ میں کیوں نہیں ہے جن میں ہے ان کی ادائیگی کی فکر کریں اور اپنے اولادوں کی بھی ان کی ادائیگی ہی کی فکر اور پرواہ کریں باب نمبر تھرٹی وان یتیموں پر صدقہ کرنا حدیث نمبر سیون فورٹی تری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونک فروز ہوئے جب ہم لوگ آپ کے گیٹ بیٹھ کے تو آپ نے فرمایا میں اپنے بات تمہارے حق میں دنیا کی شادہ بھی اور اس کی زبائش سے ڈرتا ہوں جس کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا اس پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھی چیز بھی برائی پیدا کرے گی یعنی مات سے بھی فتنہ ملے گا آپ خاموش ہو گئے اس شخص سے کہا گیا کیا معاملہ تو لبکشائی کیے چلے جا رہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے گفتگو نہیں فرماتے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے چہرہ مبارک پسینے سے صاف کیا اور فرمایا وہ سائل کہا ہے گویا آپ نے اس کی تحسین یعنی تعریف کی پھر فرمایا بات یہ ہے کہ اچھی چیز برائی تو پیدا نہیں کرتی لیکن فصلے ربی یعنی آپ نے اس کے سوال کو پسند کیا اور پھر آپ نے لوجک سے سمجھایا فصلے ربی گھاس بھی پیدا کرتی ہے جو جانور کو مار ڈالتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے مگر اس سبزہ مگر اس سبزہ خور جانور کو جو یہاں تک کھائے کہ اس کی دونوں کوک بھر جائیں پھر وہ دھوپ میں آ کر لیٹ جائے اور لید اور پشاپ کرے اور پھر چرنے لگے بلا شبہ یہ مال بھی سرسبز و شیری ہیں اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے مگر اس وقت جب اس سے مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کوئی اور بات ارشاد فرمائی اور جو شخص اس مال کو نہ حق لے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا جائے مگر سیر نہ ہو یعنی پیٹی نہ پھرے ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گوا کی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے یہ سوال کیا جب آپ نے کہا نا کہ انما امبالکم وہ اولادکم فتنہ کہ تمہیں مال آہستہ آہستہ امت کو زیادہ مال مل جائے گا تو یہ مال جو ہے وہ امت کے افراد کیلئے فتنہ اور آزمائش بن جائے گا اور وہی جو کہتے ہیں کہ عیش میں یاد خدا نہ رہا کا امکان ہوگا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے فتنے کے اندر اولت جائے گی تو اس شخص نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال مال تو ہمارے لیے ایک بہتری ہوتی ہے خیر لاتا ہے ہماری ضرورتوں حجتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو مال کیسے فتنہ بن جائے گا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ جانور کی مثال بتائی کہ جانور جب وہ چارہ کھاتا ہے تو جب وہ اتنا ایٹ ایس مچ ایس یو کین کر لیتا ہے تو پھر بیٹ بھر جاتے ہیں اور بری حال ہو جاتے اور مرنے کے قریب ہو جاتے تو اس کی مثال بتائی اصل میں تشبیح سے بتانا کیا مراد تھا کہ مال بزاتے خود برا نہیں ہے لیکن اس کے استعمال کا طریقہ غلط استعمال کا طریقہ اس کو فتنہ اور شر بنا دیتا ہے اور اگر ہم اس میں بہت زیادہ انڈلج کریں اور اس کے تقاصل اور حرس کا معاملہ کریں اور اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق نہ دے تو پھر وہ مال جو ہے وہ کیا بن جاتے وہ مال جو ہے وہ فتنہ اور ازمائش بن جاتے اصل میں میں آپ کو یہ سارے کے سارے جو مالی معاملات ہیں اور جو دنیا کی محبوب چیزیں ہیں جو ان کی ٹیمٹیشنز انسان کے دلوں میں ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا موتے دل سے تصور سمجھانا چاہوں گی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ عمران میں فرمایا ہے زینا لینا سے حب الشہاوات من النسائی والبنین والقناتیر المقنتراتی من الذخبی والفزتی والخیر المصومہ والعنعامی والحرس ذالکہ مطاع الخیات الدنیا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی محبوب چیزیں ہیں وہ ٹیمٹنگ اور اٹریکٹیو چیزیں ہیں جو تمہیں ٹیمٹ کرتی ہیں جو تمہاری نگاہوں کو خیرہ کرتی ہیں جو تمہیں اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں الجھاتی ہیں یہ اللہ نے خود تمہارے لیے مزین کی ہیں ان کی محبت ان کی اٹریکشن ان کی ٹیمٹیشن اللہ نے فطری طور پر تمہاری انسٹنکٹ بنا دی اور وہ عورتیں ہیں وہ بچے ہیں سونا چاندی ہے وہ نشان زیادہ سواریاں اور گھوڑے ہیں وہ تمہارے جانور ہیں تمہاری کھیتیاں ہیں یہ سب چیزیں تو ہیں وہ تمہارے لیے ٹیمٹنگ ہیں تو یہ جو دنیا کی محبوب چیزیں ہیں ان کے ساتھ تصور کیا ہونا ضروری ہے قرآن تو کہتا نا انما انوالکم و اولادکم فتنہ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے پہلے جملہ سن ریجئے پھر میں وضاحت کرتی ہوں ہمارے دین میں نہ ترقے دنیا ہے نہ غرقے دنیا ہے ہمارے دین میں نہ ترقے دنیا ہے نہ غرقے دنیا ہے اصل بالنس رویہ کیا ہے یہ بات ذہن نشین رکھئے کہ یہ ساری حبوش رہوات کے سارا مال جو ہے ان کی خواہش ان کی آرزو ان کی دیزائر ان کی تمنا رکھنا یہ نہ حرام ہے نہ مکروح ہے نہ منع ہے نہ ناپسندیدہ ہے بلکہ جائز ہے اور خلال ہے پھر دوسری بات ان کو ان کو حاصل کرنے کی کوشش مینس ٹرائیب سٹرگل کرنا بھی نہ حرام ہے نہ مکروح ہے نہ ناجائز ہے نہ منع ہے بلکہ جائز اور پرمیسبل ہے بلکہ اگر ایک رزق حلال کماتا ہے تو وہ تو اس کا ساتھ انبیار سوالحین کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر تیسری بات خواہش اور تمنا کے بعد کوشش کے بعد تیسری بات یہ کہ ان ساری دل پسند اور محبوب دنیاوی چیزوں اور مال کو حاصل کرنے کے بعد استعمال کرنا یوز کرنا انجائے کرنا بھی حرام نہیں ہے مکروح نہیں ہے منع نہیں ہے ناجائز نہیں ہے نا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ پسندیدہ اور allowed ہے جائز ہے پرمیسبل ہے تو پھر اب طریقہ کیا ہے یہ چیزیں امتحان ہیں یہ امتحان کے پرچے ہیں یہ ہماری آزمائشیں ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ تمہاری آزمائش ہیں یہ دنیا بھی امتحان کا ہے اور یہ ساری چیزیں ہماری دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے امتحان کی پرچے آزمائشیں ہیں آپ ذرا مجھے بتائیے وہ شاگرد وہ امتحان گاہ میں اگزامنیشن ہال میں بیٹھا ہوا وہ سٹوڈنٹ جو پورے کے پورے پرچے کو واک آؤٹ ہی کر جاتا ہے حل ہی نہیں کرتا پرچہ خالی چھوڑ کے نکل جاتا ہے کیا اس کے کامیاب ہونے کا امکان ہے اس کے برخلاف ایک سٹوڈنٹ جو کوشش کر کے کچھ نہ کچھ لکھ جیتا ہے شاید وہ کئی نہ کوئی تیس پرسنٹ سکور کر لے لیکن جو پرچہ خالی چھوڑ کے واک آؤٹ کر جاتا ہے وہ تو ناکامی ناکام ہے تو یہ جو دنیا کے سارے امتحان کا کی چیزیں ہیں نا یہ دنیا کی نعمتیں یہ مال سونے چاندی اولادیں ازواج محبوب رشتے محبوب چیزیں یہ امتحان کے پرچے ہیں ان سے واک آؤٹ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے وہ جو صحابہ اکرام میں سے گروہ نے کہا نا کہ ہم ہم ساری رات عبادت کریں گے ہم لگاتا ہم روزے رکھیں گے ہم نکاہ نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا خواب و خور کو انہوں نے اپنے لئے حرام کر لیے تم دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں میں افتاد بھی کرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا ہوں بھی ہوں میں نے نکاہ بھی کر رکھا ہے اور آپ نے فرمایا نکاہ میری سنت ہے جو میری سنت سے مو مڑے کا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں آپ نے فرمایا میری شریعت میں رہبانیت یعنی ترکے دنیا دنیا میں انڈل جونے کے خوف سے دنیا کو چھوڑ دینا رہبانیت ہے میرے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے میرے دین کے رہبانیت کے سارے فائدے جہاد سے نکلتے ہیں تو ترکے دنیا کا تصور نہیں ہے ان چیزوں کے درمیان رہنا ہے ان کی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے ان کو ان کی خواہشات کے حرص حوص تمال لالچ اور وہ کہتے ہیں نا الحاق متقاصروں کے چکر میں نہیں پڑنا پھر ان کی خواہشات کے بعد ان کو حاصل کرنے کے طریقے جائز اور حلال ہوں گے حرام طریقے پہ نہیں رہنا اور پھر ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کا استعمال کا طریقہ بھی جائز اور حلال ہوگا حرام طریقے سے استعمال نہیں کرنا حرام چیزوں سے استعمال نہیں کرنا رب نہ پسند طریقوں سے استعمال نہیں کرنا اور پھر کچھ للا فللا بھی استعمال کرنا ہے تاکہ وہ جو قرآن کہتا ہے امتحان کے پرچے ہیں خواہشات اتنی نہیں ہو جائیں گی کہ الحاقم التقاصر ہو جائے اور حرز حوص تمہ لالج بغلب ایمان کو ہی نکال دیں حاصل کرنے کا طریقہ حلال اور جائز ہوگا اور پھر استعمال کا طریقہ حلال اور جائز اور حدود اللہ اور رب پسند طریقے سے ہوگا اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں للا فللا اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں اور جنت کے حصول کے لئے کچھ کریں گے تاکہ یہی باقیات و سالخات بن جائیں یہ وہ بیلنس ہے دنیا کی مال کی محبتوں کے ساتھ نہ تر کے دنیا نہ غر کے دنیا باب نمبر تھرٹی ٹو خامند اور زیر قفالت یتیموں کو زکاة دینا حدیث نمبر سیون فورٹی فور حضر زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سیون فورٹی وان پہلے گزر چکی ہے اور اسی طریق میں اتنا اضافہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے دروازے پر ایک انساری خاتون کو پایا جو میری ضرورت کی طرح ضرورت لے کے آئے تھی ضرورت کیا تھی سوال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے پاس سے گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ کیا میری لئے کافی ہے کہ میں اپنا مال اپنے شخور اور زیر کفالت یتیموں پر خرچ کرو چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا کر سکتی ہے اسے دگنا ثواب ملے گا ایک قرابت داری کا اور دوسرا خیرات دینے کا حدیث نمبر سیون فورٹی فائیو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر خرچ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا صرف وہ میرے ہی بیٹے ہیں آپ نے فرمایا تم ان پر خرچ کرو جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی اس کا ثواب تمہیں ملے گا میرا خیال ہے واضح ہو گیا کہ عورت کس کس پر بس شرط ہے کہ وہ زکاة کا مستحق ہے خرچ کر سکتی ہے باب نمبر تھرٹی تری شادہ باری تعالیٰ غلاموں کو ازاد کرنے میں قرصداروں کو نجات دلانے میں اور اللہ کے مال میں زکاة خرچ کی جائے حدیث نمبر سیون فورٹی سکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صدقہ وصول کرنے کا حکم دیا عرض کیا گیا ابن جمیل خالد بن ولید اور عبداللہ بن عبدالباس بن عبدالمطرب نے صدقہ نہیں دیا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل تو اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ وہ تنگ دست تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مالدار کر دیا مگر خالد پر تم ظلم کرتے ہو یعنی تم اعتراض کرتے ہو تو غلط انہوں نے تو زریں اور آلات جنگ اللہ کی راہ میں وقف کر رکھے ہیں رہے عباس بن عبدالمطرب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کی زکاة ان کی زکاة ان پر صدقہ ہے اور اس کے برابر اور بھی میری طرف سے گویا زکاة کوئی رشتدار کوئی باپ کوئی چچا کوئی بھائی کسی کی طرف سے ادا کر سکتا ہے باپ نمبر 34 سوال کرنے سے بچنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسار میں چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا تو آپ نے دے دیا انہوں نے دوبارہ مانگا تو آپ نے پھر دے دیا آپ تو سوالی کو خالیات لوٹاتے ہی نہیں تھے نا یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا بلاخر آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا بلاخر آپ نے فرمایا میرے پاس جو مال ہوگا اسے تم لوگوں سے بچا کر نہیں رکھوں گا لیکن یاد رکھو جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اللہ اسے فقر و فاقہ سے بچائے گا جو شخص دنیا کے مال سے بے نیاز رہے گا اللہ اسے غنی کر دے گا اور جو شخص سبر کرے گا اللہ اسے سابر بنا دے گا اور کسی شخص سو صبر سے بہتر کوئی وسی ترنیمت نہیں دی گئی اگلی حدیث بھی پڑھ لیں سیون فورٹی ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے اگر کوئی رسی لے کر اس میں لکڑیوں کا گٹھا باندھے اور اسے اپنی پیٹ پر لاد لائے تو دوسرے کے پاس جا کر سوال کرنے سے بہتر معلوم ہے محلوم نہیں وہ اسے دے یا نہ دے حدیث نمبر سیون فورٹی نائن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹ پر لاد کے لائے اسے فروخت کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور عبرو قائم رکھے گا تو یہ اس کے لئے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ لوگ اسے دیں یا نہ دیں گویاں باب نمبر چونتیس کی جو تینوں حدیثیں ہیں وہ بنیادی طور پر بے وجہ سوال کرنا اور بے وجہ مانگنے سے منع کیا جا رہا ہے صحابہ نے سوال کرتے گئے آپ دیتے تو گئے لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم بغیر وجہ کی یعنی اگر تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو توقل کرو کنات کرو اور شکر کی حالت میں رہو اور جتنا ہے اس پر کنٹنٹ رو اور بلا وجہ جو ہے وہ ہاتھ مت پھیلاو اور یہ کہ اگر تم ہاتھ پھیلانے سے رکو گے اور سبر کرو گے اور کنٹنٹمنٹ کا معاملہ کرو گے سبر کیلئے تو وہ آتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَا صَابْرِينَ پھر اللہ تمہارے لیے سبر کے معاملہ آسان کر دے گا اور اگر تم غنی ہو جاؤ گے انہی دنیا کی چیزوں سے یہ نہیں کہ ان کے لالچ میں آکے تمہارے پاس کافی اللہ کا دیا ولیکن ان کے لالچ میں ہرس میں آکے مانگتے رہو گے اور پھر اللہ تمہیں اور ہی مسئیبتوں میں ڈالے گا اور اگر تم ان چیزوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے تم گنی ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں زخط اور غنہ دے دے گا تو اصل میں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہے اور پھر وہی بات ہے کہ سوال اللہ سے کرو لَهُ دَعْوَةُ الْحَقْ اللہ سے سوال کرو اِنَّمَا أَشْكُو بَسِّي وَخُثْنِي لَلَّا حضرت یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف میں سکھایا تھا میرا شکوہ شکایت جو ہے میرا رونا میری حاجت روائی اللہ ہی کے حضور ہے تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت تمہاری پوری ہو رہی ہے تو شکر کرو توقل کرو کنات کرو اور بے جا ہاتھ پھیلانے اور مانگنے سے منع کیا جا رہا ہے اور حدیث آگے بھی آئے گی کہ جو بغیر حاجت کے مانگے گا وہ قیامت کے دن اس سال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر کیا ہوگا گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی اور مانگنے کی بجائے ایلٹرنیٹیوز ایک تو صبر شکر توقل اور کنات سکھائے گی اور دوسری بات سکھائے گی کہ شکر کرو تمہارے آزاد اندر اس نے گو ایڈ جاؤ کماؤ اور اس کے بعد اپنی ضرورتیں پوری کرو اور کیوں مانگتے ہو سکتا ہے کوئی تمہیں دے نہ دیتا کہ اپنی خودداری اور اپنی عزت نفس جو ہے اس کو بھی مجروع ہونے سے پرہیز کرو حدیث نمبر سیون ہنڈرین فیفٹی حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا میں نے پھر مانگا تو آپ نے پھر دے دیا میں نے پھر مانگا تو آپ نے پھر بھی دے دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اے حکیم یہ مال سبز و شیری ہیں جو شخص اس کو ثقاوت نفس کے ساتھ لیتا ہے اس کو برکت عطا ہوتی ہے اور جو تمہ یعنی لالچ اور خوز کے ساتھ لیتا ہے اس کو اس میں برکت نہیں دی جاتی اور ایسا آدمی اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا تو ہے مگر سیر ہی نہیں ہوتا یعنی پیٹ ہی نہیں بھڑتا نیز اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے حضرت حقیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجائے اب میں آپ کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا کیسے رسپوائنڈ کرتے تھے نا یہاں تک دنیا سے چلا جاؤں چنانچہ جب حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت حقیم رضی اللہ عنہ ان کو وظیفہ دینے کے لیے بولاتے رہے مگر انہوں نے قبول ہی کرنے سے انکار کر دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی نے اپنے دور خلافت میں ان کو بلا کر وظیفہ دینا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمانوں میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے حکیم کو ان کا حق پیش کیا ہے مگر وہ مالِ غنیمت سے اپنا حق لینے سے انکار کرتے ہیں الغرص حکیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تک زندہ رہے پھر کسی سے کچھ نہیں لیا صحابہ اکرام قرآن پر حدیث کی تعلیمات پر ایسے رسپونڈ کرتے ہیں کہ جب پتا نہیں ہوتا تھا تو کمیاں ہوتی تھی پتا چلنے کے بعد یک سر سمینہ و عطوانہ کا طریقہ دلوں کی دنیا بدل دی تھی ان کی حدیث اور سنت کی تعلیمات نے اللہ ہمارے بھی دل ہی بدل دے ہمارے دل بدل دے سوچیں بدل دے ہمارے پیمانے اور ترجیحات بدل دے ہمارے غم اور فکروں کے انداز بدل دے اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے غنی کر دے اللہ ہمیں زخد اتا فرما توقل قنات اتا فرما عیسار اخلاص اتا فرما اللہ تقوی فکر آخرت سے عاشنا فرما اور اللہ ہمیں جنت کے قصول کے لیے محنت اور صحیح کرنے کے لیے اپنے تن مندھن پیش کرنے کی توفیق اتا فرما یہاں پہ بار بار حدیث میں آ رہا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے والا بنانا اور اللہ اپنے علاوہ ہمیں کسی اور کا محتاج اور کسی سے اور سوال کرنے سے بچنے کی توفیق اتا فرمانا باب نمبر پینتیس جس شخص کو اللہ بغیر سوال کے اور بغیر تمہ کے کچھ دے دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے یعنی مانگا نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے مل ہے سیون ہیڈرڈین فیفٹی وان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال دیتے تھے تو میں کہتا تھا اس شخص کو دیں جو مجھ سے زیادہ حاجت ماند ہے تب آپ فرماتے اگر بن مانگے اور بغیر انتظار کیے تمہارے پاس مال آ جائے نا تو لے لیا کرو جو ایسا نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو حدیث نمبر نمبر 36 جو اپنی دولت بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرے گا یعنی حاجت نہیں ہے صرف حرص سے کر رہے ہیں حدیث نمبر 752 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برابر لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے مو پر گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی استغفراللہ ربی نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آفتاب اتنا قریب آ جائے گا اللہ ماجرنا منہ نار کہ پسینہ نسکان تک پہنچ جائے گا سب لوگ اس حالت میں حضرت آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے پھر موسیٰ علیہ السلام سے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہاں پر بغیر وجہ کے اور بغیر حاجت کے یعنی اللہ نے کافی نعمتیں دیوئے ہیں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں قفرانے رحمت کر رہے ہیں توقع نہیں ہے قناعت نہیں ہے اور مزید حرص اور خوص اور تمامیں اپنی اپنی اس حیاء کے چادر کو بھی خراب کر کے مانگ رہا ہے یہ جو پیچر بھکاری ہیں ہمارے معاشرے میں یہ جو باقاعدہ ایک مافیا اور گینگز بن گئے ہیں بیگرز کے یہ اس کی نفی کے لیے یہ حدیث اور اس کی تعلیمات کفایت کرتی ہیں اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ہوں گے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور باقی نبیوں کے پاس جائیں گے وہ سب انکار بھی کریں گے اور وہ نفسی نفسی بھی پکار رہے ہوں گے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساکی قوسر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا اور یہ ہمارا ہم پر اللہ کا انعام ہے یہ اللہ کا کرم ہے جو سب سے بڑی نعمت نعمت عظمہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے نا وہ یہی ہے کہ اس نے ہمیں ساکی قوسر اور شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت شدید محبت عطا فرما دے اور اللہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پسند طریقے اپنانے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے باب نمبر 37 کس قدر مال سے غنہ حاصل ہو جاتا ہے حدیث نمبر 753 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں سے سوال کرتا پھرے اور وہ اسے ایک یا دو لکمیں یا خجور یا دو خجوریں دے دیں بلکہ مسکین وہ ہے جس کو بقدرِ ضرورت چیز نہ ملے تو لوگوں کو اس کی حالت معلوم ہو کہ اس کو خیرات دے سکے اور نہ خود کسی سے سوال کرنے پر آمادہ ہو پیچھے ہم بہت وضاحت سے بات کر چکے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری جو مدات میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی اس میں پہلی جو مد ہے وہ فقیر ہے اور وہ مسکین ہے اور فقیر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ مال بھی ہو اس کا کوئی ذریعہ آمدنی بھی ہو کماتا بھی ہو کھاتا بھی ہو اس کے پاس ضروریات زندگی اور نیسیسٹیز آف لائف بھی کچھ موجود ہوں کچھ ایمینیٹیز آف لائف بھی اور کمفرس بھی کچھ اس کے پاس موجود ہو لیکن اس کے باوجود پہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا کبھی بچوں کے لئے فیسے نہیں ہیں کبھی کتابیں نہیں ہیں کبھی دوا کے پیسے نہیں کبھی لباس کے موسمی کے پیسے نہیں ہیں اور پھر میڈل کلاس سٹینڈرڈ لو میڈل کلاس سٹینڈرڈ کے مطابق بھی سروائیو نہیں کر سکرا تو وہ فقیر ہے اور وہ زکاة کا مستحق ہے اور فقیر اور مسکین میں محض یہ فرق تھا کہ فقیر جو ہے وہ تو ہاتھ پھیلا کر اپنی ضرورت مانگ لیتا ہے لیکن مسکین جو ہے وہ اپنی وہ جو عزت کی ایک چادر ہے اس کو قائم رکھنے کے لئے وہ حیاء کرتا ہے اور وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتا باب نمبر تھرٹی ایٹ کھجوروں کا درختوں پر اندازہ لگانا حدیث نمبر سیون فیفٹی فور حضرت ابو حمید سعودی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ وادی قرآن میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے باق میں ہے آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اندازہ کرو اس میں کتنی کھجوریں ہوں گی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دس وسق اندازہ لگایا پھر اس عورت سے فرمایا کہ جتنی کھجوریں پیدا ہوں ان کو وزن کر لینا پھر جب ہم تبوک پہنچے تو آپ نے فرمایا آج رات کو سخت آندھی آئے گی آپ کو وہی کے ذریعے بتایا جاتا تھا اس کے رات کو کوئی خود بھی نہ اٹھے اور جس کے پاس اونٹ ہے نا وہ بھی اسے باندھ لے توقل اونٹوں کو باندھ کے کرتے ہیں نا چنانچہ ہم لوگوں نے اونٹوں کو باندھ دیا پھر سخت آندھی آئے اتفاق سے ایک شخص کھڑا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام فرمانی کی تو کیا ہوا اسے تیز ہوا نے توائے نامی پہاڑ پر پھینک دیا اس جہاد میں ایلہ کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک سفید خچر اور اوڑنے کے لئے ایک چادر بیجی توفہ ہے آپ نے اس علاقے کی حکومت میں اس کے نام لکھ دی پھر جب وادی قرآن لوٹے تو آپ نے اس عورت سے پوچھا تمہارے باغ میں کھجوروں کی کتنی پیداوار رہی اس نے عرض کیا دس وسق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اندازہ لگایا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینہ ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں لہذا تم میں سے جو شخص جلدی جانا چاہے وہ جلدی تیار ہو جائے جب آپ کو مدینہ نظر آنے لگا تو آپ نے فرمایا یہ توبہ ہے اور جب آپ نے یہ خود کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہے جو ہمیں دوست رکھتا ہے اور ہم بھی اسے دوست رکھتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ انسار میں کس کا گھرانا بہترین ہے لوگوں نے ارس کیا جی ہاں آپ نے فرمایا قبیرہ نجار کا گھرانا اس کے بعد بنی عبدالعشخل کا گھرانا پھر بنی سعادہ پھر بنی حارض پھر بنی خزرج کے گھرانے اور یوں تو انسار کے تمام گھرانوں میں اچھائی ہے گویا اس حدیث سے جو پیداوار ہے اس کا درخت پر زبانی اندازہ لگانا خرس چکے یہ اس کا تصور سمجھایا جا رہا ہے یہ ذرعی زکاة کا ایک طریقہ ہے باب نیبر 39 عشر اس کھیتی میں ہے جسے آب بارہ یا آب روان سے سینچا جائے حدیث نمبر 755 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو کھیتی بارش یا چشمے سے یعنی ناچلی ایریگیٹڈ ہے سہراب ہو وہ زمین جو خود بخود سہراب ہو جائے اس میں دسویں حصہ ہے جو کھیتی پوئے کے ذریعے سینچی جائے اس سے بیسمہ حصہ لیا جائے گا گویا ذریعی زقاعت کا تصور سمجھایا جا رہا ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا یا یخلزین آمنو انفقو من طیباتی ما رزقناکم وممم قصبتم وممم اخرجنا لکم من الارض اس چیز میں سے جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو کس چیز کا جواز تھا انڈسٹریل اور تجارتی سنتی زقاعت کا ممم اخرجنا لکم من الارض جو زمین نکالتی ہے اس سے زرعی زقاعت کا جواز نکلتا ہے قرآن میں اللہ نے زرعی زقاعت کا وقت بتایا یاو ما خسوا دہی جس دن فصل کٹے گی جتنی دفعہ سال میں کٹتی ہے اتنی دفعہ اور حدیث نے بتایا تھا کہ پانچ وزق which is equal to what بیس مان یا سات سو پچیس کلو گرام وہ تو نساب ہو گیا اور اب شرع اس حدیث سے شرع پتا چل رہی ہے کہ جو قدرتی ذریعے سے سہراب ہوتی ہے چونکہ اس پر اوور ہیڈز کم ہیں اس پر اس جو کسان ہیں اس کے اخراجات کم ہیں تو لہٰذا اس کے لیے زقاعت دسوہ حصہ یا ٹین پرسنٹ ہے لیکن اگر آرٹیفیشلی ایریگیٹڈ ہے کوئے کا تذکر ہے لیکن اور کوئی ذریعے ہیں جاہے وہ ٹیوب بیل ہے جاہے نہریں ہیں وہاں پہ اخراجات چونکہ زیادہ ہیں تو پھر جو ذریعی زقاعت ہے وہ نصف اشر یعنی بیسوہ حصہ یہاں فائی پرسنٹ ہے باب نمبر چالیس جب کجور درختوں سے توڑیں اس وقت زقاعت لی جائے نیز کیا بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ صدقے کی کجوروں سے کچھ لے لے حدیث نمبر سیون فیفٹی سیکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کجوریں فصل کٹتے ہی آنے لگتی تھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص اپنی کجوریں لے کر آتا تھا تو ادھر دوسرا شخص اپنی کجوریں لے کر آ جاتا تھا اسی طرح صدقے کی کجوروں کے دھیر لگ جاتے تھے ایک روز حضرت حدثن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کجوروں سے کھیلنے لگے اور ان میں سے کسی نے کجور اٹھا کر اپنے موں میں ڈال لی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ نے وہ کجور ان کے موں سے نکال کر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ کجوریں کجوروں پر بھی اشر ہوگا اور اشر کس دن دیا جائے گا جس دن فصل ارترتی ہے یومہ حسوا دہی فصل کے کٹنے کے وقت یا پھل کے اترنے کے دن اور یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کتنی ذمہ داری سے فرش ناسی کے ساتھ بقائدہ اشر اور زکاة ادا کی جاتی تھی باب نمبر فورٹی وان کیا آدمی اپنی صدقہ ہوئی دیوی چیز خود خرید سکتا ہے البتہ دوسرے کی صدقہ دیوی چیز خریدنے میں کوئی کباحت نہیں ہے حدیث نمبر سیون ففٹی سیون حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک دفعہ اللہ کی رام سواری کا ایک گھوڑا دے دیا جس کے پاس وہ گھوڑا گیا اس نے سے بلکل ہی خراب اور بیکار کر دیا میں نے ارادہ کیا کہ اسے خرید لوں اور میں نے یہ بھی خیال کیا کہ وہ اس گھوڑے کو سستا بیش دے گا پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مت خریدو اپنا صدقہ واپس نہ لو اگرچہ ایک ہی درہ میں تجھے دے ڈالے کیونکہ خیرات دے کر واپس لینے والا کیے کر کے صدقہ دے کر واپس لینے والا کیے کر کے چاٹنے والے کی مانند ہے توفہ صدقہ خدیہ دے کر واپس لینا اس کی تشبیح بتائی جا رہی ہے انتہائی مکروح عمل ہے اس حدیث کی روح سے حدیعہ توفہ دینا صدقہ دینا کوئی بھی چیز جب دی جاتی ہے اس کو واپس لے لینا اس حدیث کی روح سے کیا ہے مکروح ہے رہی حضرت عمر کا گھوڑا تھا عربوں کو ویسی گھوڑے پسندے بڑا سا پسندیتا تھا جب صدقہ کیا وہ نیک بننے کیلئے صدقہ کیا تو پھر جب اس کا حال خراب ہو گیا دیکھیں شاید پریشان ہوتے ہوں گی کہ میرا اتنا پسندیدہ گھوڑا تھا میں نے اتنا اچھا حال رکھا ہوا تھا اس نے اتنا خراب کر دیا لیکن جب ان کو کوئی بھی سوال آتے تھے تو سوال کی تسلیت شفیح اور اہنمائی کیسے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے مجھے اور آپ کو کیسے کرنی ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو پڑھ کے باب نمبر 42 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے غلام اور لونڈیوں کو صدقہ دینا حدیث نمبر 758 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری دیکھی جو حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی کو بطور صدقہ دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی خال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے لوگوں نے عرض کیا وہ تو مردار ہے اس پر آپ نے فرمایا مردار کا صرف کھانا حرام ہے گویا ہمیں معلوم ہے کہ مردار کا کھانا اللہ نے قرآن میں ایک دفعہ نہیں بارہا قرآن میں آیت موجود ہے سورہ بکرہ میں بھی اللہ نے فرمایا تم پر حرام کر دیا گیا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مردار حرام ہے سوائے ٹڈی کے اور سوائے ابھی جانوروں کے کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اس کے بغیر سروائی بھی نہیں کر سکتے جل بن مچھلی وہ تو نکلتی ہے تو مر جاتی ہے زبا کرنے کا ڈیڈی کو تصور ہی نہیں ہے وہ اتنی چھوٹی ہے وہ زبا کوئی نہیں سکتی فورا نہیں وہ سفوکیٹ اور سٹرانگولیٹ ہو جاتی ہے تو لہٰذا ان دو کی اجازت ہے اب مردار کو کھانا تو حرام ہے لیکن آپ نے اس کی خال کو استعمال کرنے کی اجازت دی اصل میں جب خال کسی جانور کی اترتی ہے چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو اس خال کو ٹانریز میں جو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو واش کیا جاتا ہے اس کو ایسرز کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور تیزاب کے ساتھ دھویا اور سکرب کیا جاتا ہے اس پروسس کو ٹاننگ کے اس پروسس کو اردو میں دباغت کہتے ہیں دباغت کی وجہ سے اس کی حرمت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ حرام جانور کو کھانا تو حرام ہے لیکن اس کی خال کو چونکہ دباغت کے ذریعے ٹرین کر لیا جانا ہے تو اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے اس کی روح سے مردار جانوروں کی خال بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور حرام جانوروں کی خال وہ جو سنیک سکن ہے یا پھر شاک سکنز ہیں اس قسم کی سارے جانور جو ان کا کھانا حرام ہے ان کی خالوں کو ٹریٹ کر کے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان سے ہینڈ بیکز ان سے جوتے ان سے خیمے ان سے جیکٹ جائز اور خلال ہے اور اسی حدیث سے اس کا جواز ہے اور اسی طرح میں آپ کو یہاں سے ایک اور تصور بھی ضروری سمجھاؤں گی جو جیلیٹن کا کانسپٹ ہے جیلیٹن کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیلیٹن خنزیر سے بنتا ہے اور جینیٹر جو ہے وہ حرام جانوروں کی ہڈیوں سے نکالا جاتا ہے اس لیے حرام ہے جیلیٹن اصل میں ایک سابسٹنس ہے جو بہت سٹکی ہے اور جیلی لائک ہے اور اس کو ہماری فارمسوٹیکل کی کمپنیز میں ڈرگز کے اندر ایز ای بائنڈر یوز کیا جاتا ہے ڈرگ کا پاودر ہے دوائیوں کا پاودر ہے تو اس کو گولی بنانے کے لیے ایز ای بائنڈر جو ہے جیلیٹن کو یوز کیا جاتا ہے اب باہر کے ممالک میں وہ خنزیر کے ہڈیوں سے بھی بنتا ہے اور مردار کی ہڈیوں سے بھی بنتا ہے تو اس لیے علماء کا یہ خیال بسوقات یہ فتاوہ موجود ہوتے ہیں کہ چونکہ مردار اور خنزیر کی ہڈیوں سے بنے تو اگر جیلیٹن کسی دوائی میں تو اس دوائی کو ہم نہیں کھا سکتے خنزیر سے بنا ہوا پورک یا خنزیر کی ہڈیوں سے بنا ہوا جیلیٹن تو نو ڈاؤٹ حرام ہوگا لیکن مردار کی ہڈیوں سے بنا ہوا اسی حدیث کے حوالے سے مردار کی ہڈیوں سے بنا ہوا جیلیٹن حرام نہیں ہوگا کیونکہ جیلٹن کا جو کیمیکل پروسیس ہے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ اس کے مردار ہونے کی حرمت کو ختم کر دیتا ہے باب نمبر فورٹی تری جب صدقے کی حالت بدل جائے خدیث نمبر سیون فیفٹی نائن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ گوشت آیا گیا جو حضرت بریرہ کو بطور صدقہ دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ کے لیے تو صدقہ تھا لیکن ہمارے لیے قدیہ تھا پیچھے وضاحت ہو چکی ہے باب نمبر فورٹی فور صدقہ مالداروں سے بصول کر کے فقیروں پر صرف کیا جائے گا خواب وہ کہیں بھی ہو حدیث نمبر سیون ہنڈرین سکسٹی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عن کی حدیث نمبر سیون ہنڈرین ٹو اور سیون ہنڈرین تھرٹی نائن اور ان کو یمن بھیجنے کی بات کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے اس روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے اور ایک اور جگہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ وہ عرشِ الٰہی تک پہنچائی جاتی مظلوم کی بدعا اس کی داد رسی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تو رحمان ہے اللہ تو رحیم ہے اللہ تو ساری مخلوق کے لیے بڑا مہربان اور رب العالمین ہے تو جب اس کے بندے پر کوئی ظلم کرتا ہے اور اس مظلوم کی جب بدعا نکلتی ہے تو پھر وہ عرشِ الٰہی تک پہنچائی جاتی ہے اسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ دعا قبول ہوتی ہے اس لیے ظلم سے بچنا ہے اس لیے ظلم سے بچنا ہے کیونکہ مظلوم کے زبان سے اگر کوئی بدعا نکلی اور وہ قبول ہو گئی تو پھر ظالم ظالم کو تو وہ بدعا شاید برباد کر کے رکھ دے گی آپ نے اس لیے فرمایا کہ ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا یہ کیا ہے قیامت کے دن ظلم کا اندھیروں کی شکل میں آنا قیامت موت کو بھی تو قیامت کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت آگئی اس کی تو قیامت آگئی موت کو قیامت قبرا قیامت سغرا کہا جاتا ہے وہ اصل قیامت کو قیامت قبرا اور جو موت آتی ہے اس کو موت موت کو قیامت سغرا کہا جاتا ہے اور واقعی جس گھر میں موت آتی ہے اس پر قیامت تو آ جاتی اس آنگل میں گویا قیامت تو اترتی ہے تو موت کے بعد اندھیرے ظلم کرنے والے کی موت کے بعد اندھیرے کونسے ہیں اس کی قبر میں اندھیرے اس کی قبر میں اندھیرے پھر اس کے پول سرات پر اندھیرے وہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں ربنا اتمیم لنا نورنا واغفر لنا پول سرات پر نور نہ ہوا اور اندھیرہ ہوا وہ جو بال سے زیادہ باریک اور وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور جس میں وہ آنکڑیں ہیں جس میں پاؤں فسیں گے اور مو کے بل جہنم میں گر جائیں گے اور وہاں پہ اندھیرہ ہوا تو پھر کیا ہے ظلم سے بچو وہ قیامت کے بعد وہ قیامت میں اندھیروں کی شکل میں آئے گی قبر اندھیری ہو جائے گی قبر تاریک ہو جائے گی پول سرات پر روشنی نہیں ملے گی اور پہ جہنم کی کوٹریوں کا اندھیرہ ہے یہ ظلم ہے یاد رکھئے گا ایک ظالم دنیا میں ظلم کرتا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ اس نے مظلوم پر ظلم اور زیادتی کر کے پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ اور لنکا ڈھا لیا اس کو لگتا ہے کہ اس نے ظلم اور زیادتی کر کے کوئی پلوٹ لے لیا کوئی ورحصت مار لی کوئی حق تلفی کر لی کوئی غصب غبن کر لیا مال کمال لیا بڑی دنیا میں ترقی کر گیا وہ ظلم کر کے یا بڑا انتقام لے لیا اس نے ظلم کر کے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا ایک ظالم دنیا میں ظلم کرتا ہے نا تو وہ چھوٹی سی عارضی زندگی میں تو مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنی عبدی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی میں اصل میں وہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بہت کسرت سے مانگی کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں اور میں ظلم کیا جاؤں باب نمبر فورٹی فائی صاحب صدقہ کے لیے امام کا رحمت کی خاصتگاری اور دعا کرنا حدیث نمبر سیون سکسٹی وان حضرت عبداللہ بن نبی ععفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی آپ کے پاس صدقہ لاتا تھا تو آپ دعا کرتے تھے اے اللہ فلا کی اولاد پر مہربانی فرما چنانچہ میرے والد آپ کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ابو عفا کی اولاد پر مہربانی فرما گویا جب صدقہ لیا جائے گا تو اس شخص کی خیر و برکت کے لیے اس کے عمل کی قبولیت کے لیے اس کی اولادوں کی برکتوں کے لیے دعا کی جائے گی اور پھر ایک شخص جو دعا دی جاتی ہے اس میں سے بہترین دعا میں سے دعا اس کی اولاد کی دعا ہے باب نمبر فورٹی سکس جو مال سمندر سے نکالا جائے اس میں زکاة ہے یا نہیں ہے حدیث نمبر سیون سکسٹی ٹو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے ایک شخص سے ہزار دینار کرز مانگے تو اس نے دے دیئے اتفاقاً وہ کردار سفر میں گیا اور ادائے کرز کی مدت آگئی درمیان میں ایک دریا حائل تھا تو وہ دریا کی طرف گیا مگر اس نے کوئی ایسی سواری نہ پائی جس پر سوار ہو کر وہ کرز خوا کے پاس آتا مجبوراً اس نے ایک لکڑی لی اس میں سوراہ کیا اس کے اندر ہزار دینار رکھ کر اسے دریا میں بہا دیا وہ شخص جس نے کرز دیا تھا دریا کی طرف آن نکلا اسے یہ لکڑی نظر آئی تو اس نے اپنے گھر کے ایندھن کے لیے اٹھا لیا پھر انہوں نے پوری حدیث پیان کی جس کے آخر میں تھا جب اس نے لکڑی کو چیرا تو اس نے اس میں اپنا مال رکھا ہوا پا لیا کتے خوبصورت خوبصورت قصے یہ چھوٹے چھوٹے قصے ہم اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں اور وہ بڑے محزوز بھی ہوتے ہیں بچہ ایسی کہ وہ جھوٹی کہانیاں سنا سنا کے ان کو خرافات میں اور عشق اور عاشقی کے قصوں میں مفتلا کیا جائے یہ سچے قصے سنانے زیادے ضروری ہیں بہرحال یہاں سے ایک تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ کرز لیا دیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ کرز جب کوئی شخص لے لیتا ہے تو مقروض کے پاس اس کی ادائیگی امانت ہوتی ہے اس کی ادائیگی بروقت کرنا ایک وعدہ ہوتا ہے اور امانت کی فکر کرنی چاہیے اور وعدے کو پورا کرنا چاہیے کیونکہ مومنوں کی صفت اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے آپ نے فرمایا ہے جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں جس میں اہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں حدیث کے الفاظ ہیں وعدہ تو دین ہے اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے شروع میں اپنے وعدے پورے کیا کرو تو کرز لینے والے اور دینے والے کے درمیان وہ مال امانت بھی ہوتی ہے اور وہ وعدہ بھی ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سوال کیا جائے گا پانا مسئولہ کہ تمہارے اہدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کرز جو ہے اس کی ادائیگی کی فکر بھی کرنی چاہیے اس کو بروقت ادا کرز کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے اور اس کی ادائیگی میں فکر کرنی چاہیے اور فکر کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ کرز ادا کر دینا چاہیے کیونکہ زندگی کی مولت کا کوئی پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیاتِ طیبہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک شخص پر کرز تھا وہ شخص فوت ہو گیا جب آپ نے پوچھا کہ اس پر کسی کا کرز تو نہیں ہے تو وہ جس پر کرز واجب الادا تھا وہ کھڑا ہوا آپ نے معلومت روکہ میں سے پوچھا نہیں تھا وارثوں کے پاس نہیں تھا پھر کسی اور امت کے جو مسلمان بھائی تھے کوئی نہیں دے سکتا تھا تو آپ نے کہا کہ میری چکہ کوئی اور نماز جنازہ پڑھائے گا اور آپ خود تشریف لے گئے this was to convey the dislike of کرز after death یعنی کرز کو لے کر فوت ہو جانے کی ناپسندیدگی اور قراہت کو ہائلائٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا اور وہ ایک شہید کا واقعہ کیاب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ وہ شہید ہی ہو گیا اور وہ جنتی آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہو اس پر تو بھی کرز واجب الادا ہے تو کرز کی ادائیگی کے بارے میں بہت زیادہ حساس رہا کریں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سنزیٹیوٹی ضروری ہے اور ویسے اس میں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ سمندر میں سے اگر کوئی چیز مل جاتی ہے ویسے ہی پتا ہی نہیں کسی کی ہے تو اس کو لیا جا سکتا ہے لیکن سمندر سے ملی بھی چیز اور اگلی حدیث میں پتا چلے گا کہ دفینہ جو ملتا ہے اس کو رکاز کہتے ہیں اس پر ٹوینٹی پرسنٹ زکاة ہے یہ واحد زکاة ہے جس پر بیس فیصد کی شرائع کیونکہ یہ تو وہ ہے نا کہ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے دے دی ہے جو زمین میں سے دفینہ اور خزانہ نکل آتا ہے یہ سمندر میں سے کوئی اس طرح کی چیز نکل آتی ہے اس میں نہ کوئی میند ہے نہ کوئی صحیح ہے نہ کوشش ہے نہ کسی کے علم نہ فان نہ اور غنر کسی کا تعلق ہی نہیں ہے اللہ نے تو چھپڑ پھاڑ کے دے دیا خود سے خود بیٹھے بٹھائے کسمت اتنی کھل گئی ہے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی نے بیس فیصد کا حق رکھا ہے لیکن آپ کو بتاؤں ہی لوگوں کو پھر بھی دینا مشکل لگتا ہے مجھے پتا چلا پچھتے دو سال پہلے وہ میاں صاحب نے بتایا کہ کسی نے ایک پلوٹ جو ہے وہ خریدا اور وہ پلوٹ وہ جو ہندو اور سکھ وغیرہ جو گئے تھے انہوں نے اپنے وہ مٹکوں کے اندر سونے وغیرہ دفن کیے ہوئے تھے تو وہ جب پلوٹ کی خدائی بنیادوں کی شروع ہوئی تو وہاں سے وہ ایک سونے کے ایک وائنز کا مٹکہ نکل آیا تو ان کو جب بتایا گیا وہ پلوٹ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ٹراسفر کیا اور کتنے لوگوں کو منتقل ہوا اور ایک سے دوسرے کو بکتا چلا گیا تم نے بنیادے کھولیں تمہاری قسمت میں آگے لیکن یہ انسان کا بخل اور خیرس ہے تو دفینے کے اوپر اور سمندر میں سے اس طرح مال جو ہاتھ لگ جاتا ہے اس پر بیس فیصد ہے باب نمبر 47 مدفون خزانے میں پانچمہ حصہ واجب ہے حدیث نمبر 763 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانبر کا زخم معاف ہے کوئے میں گر کر مر جانے پر کوئی معافضہ نہیں اور مادن یعنی کان کا بھی یہی حکم ہے البتہ دفینہ ملنے پر پانچمہ حصہ ہے کانوں پر بھی مائنز کے اوپر بھی زکاة ہے اور اسی طرح دفینہ جو ہے اگر وہ مل جاتا ہے کسی کو تو اس پر ون فیفت یعنی ٹوئنٹی پرسنٹ ہے باب نمبر 48 اشادہ باری تعالیٰ تحصیل داروں کو بھی والآملینہ یہ میں پہلے بتا چکی ہوں زکاة کے جو کلیکٹرز ہیں ان کے اخراجات اور ان کی تنخواہیں بھی زکاة میں سے دی جا سکتی ہیں زکاة کے تحصیل داروں کو بھی زکاة سے حصہ دیا جائے گا نیز حاکم کو ان کا محاصبہ کرنا چاہیے خدیث نمبر 764 حضرت ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ سلیم کی زکاة بصول کرنے قبیلہ اسد کے ایک شخص کو مقرر کیا جسے ابھی لطیبیہ کہا جاتا تھا جب وہ آیا تو آپ نے اسے حساب لیا گویا حساب کتاب زکاة کا اکاؤنٹس ریکارڈ جو ہے وہ سب کچھ کیا جائے گا باب نمبر 59 حاکم وقت کا زکاة کے اونٹوں کو خود اپنے ہاتھ سے داغنا حدیث نمبر 765 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ابو طلحہ کے بیٹے عبداللہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تاکہ آپ کو چبا کر اس کے موں میں ڈالیں یہ تحنیق کے لیے ہے نا تو میں نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک داغنے والا آلہ تھا آپ اس سے زکاة کے اونٹوں کو داغ رہے تھے یہ صحابی اپنے نو مولود بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحنیق کرنے وہ جو گھٹی دی جاتی اس کے لیے لے کر گئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زکاة کے اونٹوں کو داغ رہے تھے ویسے جانوں کو داغنے سے منع کیا گیا لیکن اس حالت میں داغنے کی اجازت کی ان کو ہائلائٹ کرنے کی اور نشان دہی کے لیے کیا گیا اب یہاں پر صدقہ فطر کی کتاب بھی ہم پڑھ لیتے ہیں جی صدقہ فطر کے بیان میں پانچ منٹ میں شاید آپ کے زیادہ لوں تاکہ ہماری یہ کتاب ساتھی مکمل ہو جائے باب نمبر ایک صدقہ فطر کی فرضیت حدیث نمبر سیون سکسٹی سکس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے آزاد اور غلام پر صدقہ فطر ایک ساں ایک ساں ناپنے کا پیمانہ ہے خجور یا جون سے فرض کیا اور نماز کو جانے سے قبل اس کی ادائی کی کا حکم دیا باب نمبر دو عید سے پہلے صدقہ فطر کی ادائی کی کا بیان حدیث نمبر سیون سکسٹی سیون حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن اپنے کھانے میں سے ایک ساں ادا کیا کرتے تھے ان دنوں ہماری خوراک جوگ کشمش پنیر اور کھجوریں تھیں صدقہ فطر ہر آزاد یا غلام پر واجب ہے خدیث نمبر سیون سکسٹی ایٹ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام پر صدقہ فطر ایک ساں خجور یا ایک ساں جو فرض کیا ہے صدقہ فطر یہ صدقے کی وہ شکل ہے جو عید الفطر کے دن عید الفطر کے دن جو نماز ہے عید کی اس سے پہلے صدقہ دیا جاتا ہے اس کا این عید سے پہلے دینا زیادہ افصل ہے اگر کسی کو کوئی مشقت ہو تو اس کو چاند سے پہلے بھی چاند دیکھنے سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال اس کو عید کی نماز سے پہلے دینا ہی صدقہ فطر کی ادائیگی کا ذریعہ بنے گا اگر اس کو نماز عید کے بعد دیا گیا حدیث میں موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ تمہارے لیے ایک صدقہ ہے جیسے عید زہاں میں قربانی جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتی ہے اگر پہلے کر لی جائے تو پھر وہ ایک عام جانور کی قربانی یا صدقہ رہ جاتا ہے اسی طرح totally on the contrary عید الفطر کے اوپر یہ جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے وہ نماز عید سے پہلے دیا جاتا ہے اور وہ in cash بھی ہو سکتا ہے in kind بھی ہو سکتا ہے ایک سا وہ جو ڈھائی اور پونے تین کلو اور سیر کا حوالہ ہے وہ جو میں نے آپ کو conversion پیچھے بھی بتا چکی وہ گندم گے ہوں چاول جو کھجور اور کشمش کوئی بھی ڈرائی فروٹس میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وزن ہونا ضروری ہے لیکن قیمت ہونا ضروری نہیں ہے اور عموماً جو منمم ہے وہ گندم کی قیمت سے اس کا تعین کر کے وہ منمم لیول بتا دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی بادام اور پستے کا بھی ایک سا کی قیمت دینا چاہتا ہے یا بادام اور پستہ ایک سا دینا چاہتا ہے تو جتنا زیادہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ اتنا عجر اس کی استطاعت کے مطابق اگر بڑھتا جائے گا تو رب کا دردان عجر بڑھتا جائے گا اصل میں صدقہ فطر کا مقصد صرف یہ ہے کہ عید الفطر خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن میں اللہ سبحانہ تعالی نے صدقہ فطر کے ذریعے یہ انشور کر دیا ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر غریب مسکین سب جو ہیں وہ ان کے پاس مال ہو اور وہ کھائیں پییں اور خوشی منائیں اس کو بہت زیادہ ارلی اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اگر وہ پہلے دے دیا جائے گا تو وہ گھرے لو اور ضرورتوں کے لیے استعمال ہو جائے گا اور پھر عید کے دن پھر کھانے پینے کا سامان اور بندوبست کا اتمام نہیں ہوگا اور صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے گھر کا قوام مر جو ہے وہ اپنے تمام ڈیپینڈنٹس کی طرف سے ادا کرتا ہے اور اسی سے ادائیگی ہو جاتی ہے گھر کے اندر جو لیمٹس کے اندر باؤنڈری کے اندر سارے رہنے والے جو ڈیپینڈنٹس ہیں اس کا قوام مرد ان سب کی طرف سے ادا کر دیا جاتا ہے اور اس کو اپنے ماتحتوں کو بھی اپنے ملازموں کو بھی دیا جا سکتا ہے لیکن جو بساوقات لوگ صرف وہ اپنے ملازموں کو اس لیے دے دیتے ہیں کہ ایدی نہیں دیں گے اور پھر یہ زیادہ دے دیں گے اور وہ ہمارا کام کریں گے اس کو اپنے خدمت اور معاوضے کے عوض میں مات دیجئے ہاں ویسے اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے اللہ ہمیں ریا سے ہمیں دنیاوی اغراض سے اور ہمیں حیرہ سرحوض سے بچائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے جو کتاب الزکاة پڑی صدقہ اور خیرات کے جو طریقے جو آداب جو سلی کے جو برکات اور فیوز پڑی اللہ ہمیں ان کو یاد رکھنے جو زکاة کے اقامات پڑے ان کو سمجھنے اور ان کو اپنانے اور ان کو معاشرے میں عام کرنے کی ہمیں بہترین توفیق اتا فرمائے اللہم اکفنی ان حلالکا ان حرامک و اغننی بفضلکا عم من سواک یا اللہ تو رحمان ہے تو رازق ہے تو رب العالمین ہے اللہ سبحانہ تعالی رزق کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اللہ ہماری اس محفل میں جس جس کے گھر میں جو رزق کی تنگی ہے اللہ اپنی نظر احمد سے دور فرما دے جس جس کے گھر میں جو جو مالی معاشی تنگی ایکنومک کرائسس ہے اللہ اس کو دور فرما دے اللہ ہمارے گھر کے مردوں کی مدد فرما رہنمائی فرما اللہ ان کی حفاظت فرما ان کی لئے آسانیاں اور سخولتیں فرما اللہ ان کی کوششوں کاوشوں میں وہ جو دن میں رات میں گرمی میں جاڑے میں اللہ تپتیوی دھوک میں پسینے سے شرابور ہو کہ ہم اہل خانہ کے لئے کمانے کے لئے مشکت کرتے ہیں اللہ ان کو بہترین عجر عطا فرما اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو دیانت دار تاجر ہے وہ قیامت کے دن سوالہین انبیاء شہدہ کے ساتھ ہوگا اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو بڑھاں چڑھا کے عجر عطا فرما اللہ جو ملازمتیں کر رہے ہیں ان کی ملازمتوں میں ترقیاں عطا فرما ان کی لئے آسانیہ سہولتیں عطا فرما ان کی رکاوٹیں دور فرما اللہ ان کی رز میں بڑھوتی عطا فرما جو تجارت کر رہے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں جو سنتکاری کر رہے ہیں جیسے جیسے کر رہے ہیں اللہ اس دجالی فتنوں کے دور میں ان کی مدد فرما اللہ ہر رکاوٹ کو دور فرما اللہ ان کی حفاظت فرما ان کا ولی بن جا ان کا نگران بن جا ان کا معاون بن جا اللہ ان کے لئے کافی ہو جا اللہ تو جتنا رست دے آسانی سے سہولت سے عزت سے عبرو سے عطا فرما اللہ وہ جتنا تو اپنے قرم اور فضل سے دے اللہ ہم خواتین کو بھی سادگی سے آجزی سے بغیر ریا اور اسراف اور نمود و نمائش کی تمناوں کے اس کو توقل اور قنات سے شکر اور ذکر سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ اگر محفل میں کسی سے اس کی زکاعت کی ادائیگیوں میں کچھ کمی کتاہی ہو گئی معاف فرما دینا اللہ جنہوں نے جو خرچ کی ہے جتنا جتنا خرچ کی ہے اللہ جس جس نے للا فلا زکاعت صدقات جتنی خرچ کی ہے اللہ ان کو قبول کر لینا بڑھا چڑھا کے عجر عطا فرمانا اللہ جس جس نے جتنا خرچ کی ہے ان کے صدقوں کو ان کی خیرات کو ان کی زکاعت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر کے فرشتوں کو پلٹانے کا ذریعہ بنانا اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرنے کا وسیلہ بنانا اللہ اس کو جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنانا اللہ ان صدقات کو پل سرات پر نور کا ذریعہ بنانا اللہ ہمارے صدقات کو باب اس صدقہ میں داخلے کا ذریعہ بنانا ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیلالیم وطب علينا انکا انتا التواب الرحیم ربنا لاتزی قلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحب سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت یم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین